السلام علیکم بیٹ اپنی آج ہی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں آج ہی کلاس کے اندر ہم لوگ نمبر سسٹمز کے بارے میں سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کریں گے ایک بیسک وی کے اندر سمجھیں گے کیا پرپٹیز ہوتی ہیں کیا کس طریقے سے ریلین کانپلیکس نمبر کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کے کانسپٹس اپلائے ہوتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس ایک بیسک کانسپٹ آتا ہے جو ہم نے لاز کلاس کے اندر پڑھا تھا پہلی کلاس کے اندر تو بھئی آج اس کی کنٹینویشن کے اوپر اس کی امپورٹنٹ ترین پاپٹیز کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کانسپٹ آتا ہے اس کانسپٹ کا نام ہوتا ہے میس کی ٹرم کے اندر کانسپٹس کے اندر اس کانسپٹ کو کہا جاتا ہے ایڈیٹیو انورس اس ٹوپک کا نام کیا ہوتا ہے اس ٹوپک کو کہا جاتا ہے ایڈیٹیو انورس اب دیکھو ایڈیٹیو انورس کے مہنے کیا ہوتے ہیں ایڈیٹیو انورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھو ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کے پاس کبھی بھی کوئی کامپلیکس نمبر ایگزسٹ کر رہا ہے for example میرے پاس ایک کامپلیکس نمبر آ رہا ہے z is equal to a plus کا b آئی اوٹا let's suppose ہمارے پاس ایک کامپلیکس نمبر آ رہا ہے z is equal to a plus کا b آئی اوٹا اور کوئی بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی اس کا ایڈیٹیو انورس نکالو تو یاد رکھئے گا ایڈیو انورس نکالنے کا کونسرپ کیا ہوتا ہے اس کی ایک شوٹٹ آپ کو بتاؤں گا ایڈیو انورس کبھی بھی اگر آپ کو کسی بھی کامپلیکس نمبر کا کلکولیٹ کرنا ہو تو اس کی شوٹٹٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی دونوں ٹرمز کا جو بھی آپ کے پاس ریل پارٹ آ رہا ہے اور جو بھی آپ کے پاس ایمیجنری پارٹ آ رہا ہے دونوں ٹرمز کے سائن کو اپوز کر دینا دونوں ٹرمز کے سائن کو چینج کر دینا جو بھی آپ کے پاس ریل پارٹ ہے اور جو بھی آپ کے پاس ایمیجنری پارٹ ہے دونوں ٹرمز کے سائن کو چینج کر دینا ہے اس بسیکلی ایڈیٹیو انورس یعنی کہ فور اگزیمپل اگر میرے پاس کوششنہ نال ہے نا z is equal to a پلس کا بی آئے اٹھا تو اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا بھائی اس کا ایڈیٹیو انورس ہمیشہ ہمارے پاس برابر ہوگا کس کے نیگیٹیو کا a نیگیٹیو کا بی آئے اٹھا کے دیکھو پہلے ہم پاپٹیز کو سمجھیں گے پھر سہا ساتھ different یونیورسٹیز کے پیپرز کو بھی لے کے چلے لیوں گے کس طریقے سے کوششن یونیورسٹیز کے اندر پوچھا جاتا ہے آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کی بیسک پاپٹی کیا ہوتی ہے تو دیکھو اگر میرے پاس ایک کمپلیکس نمبر آ رہا ہے for example let us consider کہ میرے پاس ایک کمپلیکس نمبر آ رہا ہے z کی ویلیو مجھے given ہے 2, negative 3 کے برابر تو بھائی اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا اس کا ایڈیٹیو انورس ہوگا کہ آپ نے کبھی بھی ایڈیٹیو انورس اگر کسی کمپلیکس نمبر کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ریل پارٹ اور میجری پارٹ کا سائن کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا میرے پاس negative کا 2, positive 3 for example ہمارے پاس اگر let's suppose ایک کمپلیکس نمبر آ رہا ہے let us consider کہ کمپلیکس نمبر آ رہا ہے جس کے اندر ہمارے پاس value آ رہی ہے negative کا negative کا میرا بیٹا یہ آپ کے پاس ordered pair form آ رہی ہے بیٹا یہ کون سی form آ رہی ہے ہمارے پاس ordered pair form آ رہی ہے تو اگر میرے پاس ordered pair form آ رہی ہے اور examiner مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو اس کو solve کرنا ہے تو ہم کیسے solve کریں گے بہت simple ہے بھائی کیسے ہے کہ اگر مجھے اس کا additive inverse نکالنا ہے دیکھو additive inverse میں کرتے کیا ہیں ہم real part اور imaginary part دونوں کے sign کو convert کر دیتے ہیں دونوں کے sign positive کا 3 simple is that اب مجھے بتائیے اس میں کیا پسلے کی بات ہوگی بھائی کیا problem کی بات ہوگی it is a very simple thing پھر میرے پاس ایک question آتا ہے اس question کے اندر examiner مجھ سے کہتا ہے میرے پاس ایک question آتا اور اس question کے اندر examiner مجھ سے کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس question آ رہا ہے negative کا 7 plus کا under root 3 آئے اٹھا آپ سے examiner کہتا ہے اس کا additive inverse نکالو دیکھو additive inverse نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے simple دونوں terms کا sign convert کرنا ہے additive inverse کا معنی ہی کیا ہوتا ہے کہ بھی real part کا sign الگ کروگے complex part کا sign الگ کروگے تو بھی کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس simple طریقے سے negative کا 7 plus root 3 آئے اٹھا کا مطلب کیا کہ دونوں terms کا sign change کر دوگے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس simple طریقے سے 7 minus کا under root 3 آئے اٹھا clear ہے بیٹا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا simple طریقے سے 7 minus کا under root 3 آئے اٹھا تو ہمارے پاس کیا کر دیا ہم نے دونوں terms کا sign کو oppose کر دیا یہ basic property ہوتی ہے ایک آپ کے پاس basic سی اچھا اب ہمارے پاس جو دیکھوں next level کے اوپر concept آتا ہے وہ آتا ہے multiplicative inverse کا additive inverse ہماری complex numbers کی پہلی property ہوتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے different questions کے اندر concept apply کیسے ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو different MCQs نہیں کروائے ابھی تو میں نے چند basic آپ کو چیزیں بتائی ہیں ابھی اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ higher order کے اندر higher questions کے اوپر apply کیسے کریں گے اب دیکھو for example ہمارے پاس second number کے اوپر common property ہوتی ہے کسی بھی complex number کی یہ ہوتی multiplicative inverse تو کسی بچے کو معلوم ہے multiplicative inverse کسے any one of you multiplicative inverse کسے کہتے ہیں multiplicative inverse ہمارے پاس دنیا میں کیا concept ہوتا ہے کیا formula ہوتا ہے اس کا multiplicative inverse کے اندر ہمارے پاس concept ہوتا ہے کبھی بھی اگر دنیا کے اندر آپ کے پاس complex number given ہے کبھی بھی دنیا کے اندر آپ کے پاس کیا given complex number اور یہ complex number ordered pair form کے اندر پیپر میں بہت آتا ہے اب آپ اپنے یہاں سیمپل آئیوٹا کو remove کر کے bracket کی form کے اندر اپنے complex number کو لکھ دینا ہے تو میں لکھ دیا اب اس کا multiplicative inverse کیا ہوگا simple طریقے سے real part کو as it is سکوائر اور imaginary part کا سکوائر تو کیا آنسر آجائے گا ہمارے پاس 2 divided by 2 کا سکوائر کیا ہوتا ہے 4 کے برابر 3 کا سکوائر کیا ہوتا ہے 9 کے برابر 2 2 3 9 تو کیا بن جائے گا آنسر کیا آجائے آجائے گا ہمارے پاس 2 divided by 13 3 divided by 13 a very simple concept کہ بات کو سمجھنے کے لئے ہمیشہ آسان ٹاپک سے بات آغاز کرتے ہوتے ہیں ہی تو ذہن میں رکھئے گا multiplicative inverse کے اندر اکثر بچے غلطی کرتے آئیوٹا لگا رہے ہوتے بھائی multiplicative inverse میں کبھی بھی آئیوٹا نہیں چیز 2 روٹ 3 کا square کیا ہوتا ہے 3 آگے negative کا sign under root 3 نیچے division میں کیا ہو جائے گا again root 2 2 2 and root 3 is 3 تو کیا بن جائے گا بیٹا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سمپل طریقے سے root 2 divided by 5 negative کا under root 3 divided by 5 تو یہ ہمارے پاس اس question کا multiplicative inverse آ جائے گا دیکھو very basic concept کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کبھی بھی آپ سے کسی term multiplicative inverse نکالنے کو کہا جاتا ہے تو کیا concept ہوتا ہے کہ آپ نے simple part لکھنا ہے نیچے division کے اندر real part square plus imaginary part square comma negative sine formula simple imaginary part کو لکھو again same count root 2 آپ کے پاس جو بھی real part آرہے اس square جو بھی imaginary part آرہے اس کا square تو یہ ہمارے پاس ایک basic concept ہوتا ہے چلو ایک question میں آپ دیتا ہوں آپ میں خود solve کر کے مجھے دکھانا نے question دیا 1 minus 5 iota میں نے آپ سے کہا کہ اس question کا مجھے کیا نکال لیں additive inverse بھی nکال multiplicative inverse بھی nکال تو additive inverse کیا ہوگا اس complex number additive inverse کے اندر دونوں terms change کر دیتے یہ ہو جائے negative 1 plus 5 iota یہ additive inverse ہوگا clear اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ multiplicative inverse نکال لیں تو multiplicative inverse کے اندر ہمیشہ ordered pair form کو use کرتے تو ordered pair form کو use کریں گے دیکھو یہ ہو جائے simple 1 1 اور نیچے division کے اندر کیا ہو جائے real part square plus sign اور جو بھی imaginary part ہے اس کا square تو negative 5 کا square will always become positive 5 کا square کومے کا کومہ آگے کیا کریں گے دیکھو negative sign لگائیں گے کس کا formula کا اب کیا کرنا ہے آپ simple طریقے سے جو بھی imaginary part آرہ ہے اس کو لکھو گے اور division میں جانے کے بعد again real part square and imaginary part square دیکھو concept 1 کا square 1 ہوتا اور 5 کا square کیا ہوتا 25 کے برابر تو میرا multiplicative inverse کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا 1 divided by 26 comma 5 divided by 26 تو یہ میرا answer آنا چاہیے جللی سے بتاؤ بھئی یہ بات پڑھنے پڑتی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بات نہیں ہے میں امید کر رہا تھا کہ میرے student مجھ سے پوچھیں کہ سر additive inverse ہوتا کیا ہے میں امید کر رہا تک کوئی بچہ مجھ سے پوچھے گا multiplicative inverse ہوتا کیا ہے تو بھئی آپ میں سے کسی بچے کو اس بارے میں مسئلہ نہیں ہوگا کہ additive inverse کا formula کیا ہوتا ہے کسی بھی real and complex number کے اندر کوئی بھی complex number آپ کوئی بھی complex number given ہے اگر examiner آپ سے کہتا ہے اس کا additive inverse نکال لیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ دونوں terms کے sign کو oppose کر دیتے ہو آپ اپنے real part کا sign بھی change کر دیتے ہو آپ اپنے image dary term sign بھی change کر دیتے ہو یعنی کہ for example اگر complex number given a a comma b یعنی real number positive تا image term تھی تو آپ دونوں کے sign to convert کر دیا یہ ہوتا ہے اس ہی طریقے سے آپ ملٹی پلی ٹھیکیٹی 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 کو معلوم نہیں ہوتا نا اکثر بچوں کو سمجھ میں آتا ہے اکثر بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی additive inverse کہتے کسے ہیں multiplicative inverse کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی اکثر بچوں کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ complex number کے اندر additive inverse کا سمجھ نا کہ additive inverse یا multiplicative inverse کس چیز کا نام ہے کس چیز کو کہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک topic پڑھنا پڑے گا اور اس topic کا نام ہوتا ہے identity element یا پھر اس topic کا نام ہوتا ہے اس topic کے اندر ایک اور concept ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے inverse element اب دیکھو دنیا کے اندر یہ دو چیز کیا ہوتی ہیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں identity element یا پھر میں آپ سے کہتا ہوں inverse element تو پہلے تو سمجھو identity element کے معنی ہیں دیکھو identity element دنیا کے اندر وہ element ہوتا ہے اس کو دنیا کے اندر یہ وہ بات کلی رو جائے گی دیکھو identity element دنیا میں کیا ہوتا ہے میں نے آپ سے کیا کہ دنیا کے اندر identity element basically ایک ایسا element ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اگر میں اپنا اگر میں اپنے کوئی بھی number suppose کرتا ہوں کوئی term لیتا اگر میں اس کو ایسے term سے multiply کرواؤں یا add کرواؤں یا subtract کرواؤں کہ answer میں مجھے واپس سے میری original term مل جائے تو یہ number کہلائے گا جس سے میں نے پلس مائنس multiply divide کچھ بھی کرویا اس کو میس میں کہا جاتا identity element اب آپ سوچ رہے ہوں کہ سر کیا ایسا possible ہو سکتا ہے بھئی اب اپنی زندگیوں میں روز کرتے ہو آپ دن کے 24 گھنٹوں میں کام کرتے ہو کیسے ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 2 کو ایسی کسی ٹرم کے ساتھ add کروانے multiply کروانے divide کروانے کہ مجھے answer میں واپس 2 مل جائے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی کسی ٹرم کے ساتھ add کروانے multiply کروانے divide کروانے کہ واپس سے میرا original number 2 مل جائے تو آپ بولیں سر multiply کروانے تو مشکل ہے یا سر multiply بھی کروا سکتے ہیں کیسے کہ سر دیکھیں اگر آپ 2 کو 1 سے multiply کروا دیں تو واپس سے آپ کے پاس کیا مل جائے کروانا مجھے addition یا subtraction ایسے کروانا ہے کہ مجھے again واپس میں اپنا original number answer کے طور پر ملے تو آپ تمام لوگ بولیں گے سر اس میں کیا مسئلے کی بات ہے سمپل طریقے سے 2 کو add یا subtract کوئی ساتھ کے واپس آپ answer میں original value مل جائے that is known as the identity element a very basic concept ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ one ہوتا ہے نا اس one کا نام ہوتا ہے multiplicative identity کبھی بھی آپ multiplication اگر operation proof کروا رہے ہوتے ہو نا تو one بیسکلی کیا ہوتا ہے multiplicative identity ہمیشہ simple numbers کے لیے جو multiplicative identity ہوتی one ہوتی ہے for example اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ multiplication کے لیے کبھی identity element چاہیے ہوتا ہے نا basically کون سا ہوتا ہے one کا ہوتا ہے four one six one six ہو گیا تو identity element بن رہے تو یاد رکھے گا one کیا ہوتا ہے multiplicative identity ہوتا ہے اور جو zero ہوتا ہے میرا بیٹا zero کو دنیا میں کہا جاتا ہے additive identity اس کو کہیں اپنے copy کے اوپر mark کر لیجیے گا بہت اندر predefined functions کے اوپر یہ topic بہت آتا ہے اب آپ بولو کہ سر ہمارے اندر گروپ ہی نہیں ای بھائی تمہارے اندر سے کوئی لینا دینا نہیں اپی سائٹ کا اپی اپی سامتنگ اپی سامتنگ اپی اپی سامتنگ اپی بور کونسپٹ ہوتے پی اندر فنکشن کونسپٹ کیا ہوتا بیٹا ہمارے بس اندر بیس ہوتا کیا کہ اگر میں کوئی بھی نمبر دنیا میں سپوس کرتا ہوں اس کو بائنری آپ رہیٹ کرواتا ہوں اسی کے اندر ملنا چاہیے یہ جو فارمولا ہوتا ہے یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے اوریجنل ٹرم کو بائنری اوپریٹ کرواتا اسی کے انور کے ساتھ تو مجھے آنسر کے اندر کیا ملنا چاہیے آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ ملنا چاہیے آپ اگین یہ کام روز مررہ کی زندگی میں بے تہاشا کرتا میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اگر میرے ہمارے پاس جو آئیڈنٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے ون کے برابر ہوتا ہے دیکھو آ گیا سمپل طریقے سے کیا ہو گیا میرے بیٹا پوشن سول ہو گیا یعنی میرے پاس میرا اوریجنل لنبر ہے اور مجھے جو آنسر برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہا ہوں ایڈیشن کی رسپیکٹ سے آپ سے بات کر رہا ہوں اگین بہت سمپل چیز کوئی مشکل بات آئی ہے میرے پاس نمبر فائف آ رہا ہے اب خود سوچو ایڈیشن کی رسپیکٹ سے آپ کا ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کیا ہوتی ایڈیشن کی میں کیا کروں گا فائف کا انورس کیا ہوگا انورس ہوتا ہے اپوزٹ تو اگر پوزیٹیو کا فائف ہے تو اس کا انورس کیا ہوگا نیگیٹیو کا فائف ہوگا پانچ میں سے پانچ گیا آگیا یعنی کہ جملے کو سمجھو یہ جملہ بڑا سیمپل سا ہے لوگ اس پہ کنفیز ہو جاتے دیکھو کمپلیکس نمبر کے اندر کیسے اپلا ہوگا سمجھ اس کو اگر اس سے بہلے بات سمجھو کہ آپ کوئی بھی نمبر سپوس کرا اگر آپ ایڈیشن کی ریسپیکٹ سے انورس ایلیمنٹ دیکھنا چاہ رہے ہو تو دنیا میں کبھی بھی کسی بھی ٹرم کو اگر آپ بائنری سمپل طریقے سے ہمارے پا ہوتا ہے زیرو کے برابر اور ملٹی پلیکیشن کی ریسپیکٹ سے کیا ہوتا ہے بیٹا ون کے برابر ہوتا ہے تو اگر جلی سے گو تو اگر میں کسی ٹرم کو کسی بھی ایسی ٹرم سے ملٹیپلائے کرواؤ کہ ایسی نمبر مجھے ہوتا ہمارے پاس اگر 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 5 ہی کے ساتھ ان برابر کسی برابر مگر یہاں پہ ہمارے پاس کسی کیا ہوگا کہ اگر اگر میں اس کونسپ کو اپلائے کروانا چاہوں ریل کمپلیکس نمبر پہ ریل کمپلیکس نمبر پہ کیا کام ہوگا ریل کمپلیکس نمبر میں اس کو کیسے سمپلی کریں گے بہت سمپل ہے کہ اگر میرے پاس کیا رہا ہے ایک کمپلیکس نمبر مجھے یہ بات معلوم ہے کہ کمپلیکس نمبر میں کیا ہوتا ہے کمپلیکس نمبر میں میرا کونسپ بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر میں کمپلیکس نمبر کی بات کر رہا ہوں تو کوئی کمپلیکس نمبر ہے for example value z equal to a plus b i ایک complex نمبر اس کی value z equal to a plus b i اگر میں اس کی additive identity نکال نکال بات کو سمجھئے گا اگر میں اس کی نکال 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 تو کس برا و ہمارے پاس کیا ہوتی ہے zero کے برابر ہوتی ہے تو complex number کے اندر بھی کیا ہوگی complex number کے اندر ہوگی zero plus کا zero iota کیا ہوگی complex number کے اندر zero plus کا zero iota کیونکہ additive identity basically وہ number ہے کہ جب آپ اپنے original complex number کے ساتھ add یہ suspect کرو تو آپ کے original complex number پہ کوئی فرق نہ پڑے اور وہ صرف ایک ہی condition بھی possible ہے کس condition کے اوپر کہ اگر میرا number جس سے میں plus یا minus کر رہا ہوں zero کے برابر ہو جیسے میں آپ کو explain کیا نا کہ three plus کا zero کرو گے تو آنسر میں کیا ملے گا 3 ملے گا 7 مائنس کا 0 کروں کہ آنسر میں کیا ملے گا 7 ہی ملے گا 9 پلس کا 0 کروں کہ آنسر میں کیا ملے گا 9 ہی ملے گا یعنی کہ دیکھو اگر پلس یا مائنس کے اندر میں identity element دیکھ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگا ہمیشہ 0 ہوگا obviously سی بات ہے تو similarly complex number میں بھی کیا ہوگا تو complex number کے اندر additive identity کیا ہوگی 0 plus 0 i out کے برابر ہوگی یعنی کہ 0,0 کے برابر ہوگی اکثر نس کے اندر فاس کے اندر entity کے اندر iba کے اندر ji ki ai کے اندر کوشن بہت آتا ہے کہ what is the additive identity اور نیچے option given ہوگا 0 0,0 0 plus 1 1 plus 0 تو یاد رکھی گا کیا ہوتی ہے 0,0 کے برابر ہوتی ہے کہ real part بھی 0 ہوتا ہے imaginary part بھی 0 ہوتا ہے اچھا یہ بات تو سمجھ میں آگئی دیکھو بیٹا multiplicative identity کیا ہوگی یہ تو ہم لوگوں نے discuss کر لیا یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ ہمارے پاس additive identity کیا ہے اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی multiplicative identity کیا ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھیں گے اب ذرا پاس سمجھو خود بتاؤ مجھے ہم نے کیا پڑا ہم نے پڑا کہ بیٹا اگر ہمارے پاس complex number نہیں تھا تو multiplicative identity کیا ہوتی ہے simple 1 کے برابر اور اس کے بیچے logic کیا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس basically identity element کا concept کیا ہے کہ میں اپنی original term کو کسی ایسی term سے multiply کروا ہوں کہ واپس سے مجھے original term مل جائے تو اس لیے perfect trees کیا ہوگی multiplication میں perfect چیز 1 ہوگی آپ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو 1 سے multiply کروا دو ہمیشہ answer آپ کا original number ہی آئے گا میں 9999 کو بھی اگر 1 سے multiply کروا گا تو answer میں کیا آئے گا 9999 نہیں آئے گا تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کبھی بھی دنیا کے اندر بھی کسی بھی term کو کسی بھی number کو اگر 1 سے multiply کروا تو واپس آپ کے بعد original term original number ہی آ رہا ہوتا ہے that's a very basic concept تو اگر میں اسی بات کو یہاں بھی define کروں کہ بھائی میرے پاس ایک complex number ہے اگر مجھے complex number کا multiplicative identity دیکھنا ہے تو کس کے برابر ہوگا زائر سی بات تو برابر ہوگا z is equal to 1 plus 0 iota کے اب آپ بولو کہ سر یہ کیا کر دیا آپ نے سر آپ نے 1 plus 0 iota کیوں لکھ دیا اس کی پیچھے logic کیا ہے let me explain you guys کہ دیکھو let suppose میرے پاس complex number ہے ذرا بات کو سمجھئے گا میرے پاس for example complex number ہے z is equal to 2 plus 3 iota اگر مجھے multiplicative identity نگال لی ہے تو multiplicative identity کا مطلب کیا ہوگا کہ بھائی میں اپنے complex number کو کسی ایسی complex number سے ایسے identity element of complex number سے multiply کرواؤں کہ واپس answer کے اندر مجھے میرا original complex number مل جائے تو یہ کس صورت میں possible ہے یہ اس صورت میں possible ہے کہ اس کو 1 سے multiply کرواؤں مگر چونکہ we are talking about the complex number تو بیٹا simple 1 تو لکھا نہیں جائے گا تو اس کا real part بھی ہوگا imaginary part بھی ہوگا تو میں کیا consider کر لوں گا کہ یہ میرے پاس آرہا ہے 1 plus 0 iota کہ دیکھو اگر میں 2 plus 3 iota کو simple 1 plus 0 iota سے multiply کروں گا نا تو 1 سے multiply کروں گا تو پوری term 2 plus 3 iota رہے گی اور 0 iota سے multiply کریں گے تو 0 iota ختم ہو جائے گا تو simple میرے پاس answer originally کیا آئے گا original value ہی آئے گی تو یہاں پہ میرے پاس 1 plus 0 iota یہ کیا ہے میرا یہ میرا identity element ہے تو always remember this concept کہ additive identity in a complex number is 0,0 and multiplicative identity in a complex number is 1,0 یہ بہت paper کے اندر mcqs آتے ہیں اس کے بہت زیادہ questions آتے ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے یاد ہونے چاہیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے میرا بیٹا بہت simple سا concept ہے بچوں والی چیز ہے چھٹکی بجا کے بچے solve کرتے ہیں بھئی ہمارے ملک کے اندر کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو اب مجھے بتائی کہ یہ بات پڑھنے پڑھتی ہیں تک کہ تمام بچوں کو concept clear ہوتا ہے بتاؤ بھئی بات پڑھنے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں اچھا بھئی میں نے آپ لوگوں سے کیا کہا میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ which complex number is the same multiplicative inverse and the additive inverse ہمیں اس بات کو solve کرنا تھا تو بھئی آپ کی بات کے جواب بھی مل جائے گا میرا بیٹا کہ multiplicative inverse کے اندر آپ کے پاس 1,0 کیوں مل رہا ہوتا ہے additive inverse میں 0,0 کیوں مل رہا ہوتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں بھی دیکھو میں نے آپ کے سامنے چار چیزیں لکھی دیکھو ہمارے پاس یہ question nest کے اندر آ چکا ہے یہ question fast کے اندر آ چکا ہے examiner کیا کہہ رہے آپ سے examiner کہتا ہے کہ بھئی ان چار complex number اس نے basically آپ کو دیئے ہوئے تھے examiner کہتا ہے کہ بھئی ان چاروں complex number کے اندر سے کس complex number کے اندر additive identity اور multiplicative identity similar ہے اس چیز کو ہم کیسے دیکھ رہے ہوں گے دیکھو سب سے پہلے والے complex number اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے صاف طور پر دیکھ رہے یہ غلط answer ہوگا اس کے بیچے logic کہہ کہ دیکھو اس کا اگر میں additive identity لوں گا تو ظاہر سی بات ہے additive identity میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ values کو oppose کر دے یہ بن جائے گا negative کا 2,3 multiplicative identity رکالنے کے طریقے کار کیا ہوتا ہے آپ ہمیشہ formula کو utilize کرتے ہو آپ کی جو بات تھی نا کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہو یہ formula کو utilize کرتے ہو formula کیا ہے formula کہہ گا ہم اس طریقے 2 کا 2 لکھو اور simple طریقے سے real term کو لکھو real term کا division میں جا کے real term کا squiled ہو پھر imaginary term کا squiled ہو کیلئے رہے تو مجھے صاف طور پر دیکھ رہے بہتوفر ویسی یہ بن رہا اس کو آگے solve کرنے کی need بھی نہیں ہے آپ کو صاف طور پر دیکھ رہے وہ چیز بنے گئے نہیں تو ویسی یہ غلط ہو گیا اب میرے پاس next option آتا ہے 1,0 تو 1,0 کا additive identity کیا ہوگا یہ ہوگا میرے پاس simple طریقے سے negative کا 1, negative کا 0 یہ اس کی additive identity ہوگا آسان بھاشا میں کیا بن جائے گا negative کا 1,0 اور اس کی multiplicative identity کیا ہوگی یہ ہوگا 1 divided by 1 divided by 1 کا square plus 0 کا square آگے کیا ہو جائے گا کما کا کما negative کا 0 کیونکہ دیکھو آگے کیا آرہے 0 آرہے نا تو کیا ہو جائے گا یہ والی پوری term بھی ختم ہو جائے گی تو کیا بن گیا یہ بن جائے گا ہمارے پاس 1,0 یہ multiplicative identity آرہی ہے یہ اس کی additive identity ہے دونوں کیا similar ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب option number b بھی غلط ہو گیا اب option number c پہ move کرو option number c کو چیکھ کر لیتے ہیں پھر option number c پہ کیا ہو جائے گا دیکھو اس کا additive identity کیا ہوگی یہ ہوگا 0, negative کا 1 اور اس کی multiplicative identity کیا ہوگی identity نکال لیں تو کیسے نکالیں گے 0 کا 0 additives اور negative کا sign ہمارے پاس multiplicative identity کا 1 کا identity اور نیچے division میں کیا ہو جائے گا 0 کا square اور 1 کا square یعنی کہ answer کیا آگیا 0, negative 1 تو اگر آپ اور سے دیکھو تو آپ کے پاس additive identity اور multiplicative identity کس کے برابار آرہی ہے similar آرہی ہے اس کا مطلب both are similar to each other while اگر میں دیکھوں 0, negative 1 کو تو کیا اس کی اندر بھی یہی کام ہو رہا ہوگا بلکل یہی کام ہوگا کیسے کہ دیکھو اگر میں اس کی additive identity نکالتا ہوں multiplicative identity نکالنے کے اوپر جاؤں گا تو اس کا formula utilize کرو گا تو کیا بن جائے گا 0 divided by 0 کا square plus negative 1 کا square آگے کیا ہو جائے گا negative negative positive کا 1 اور نیچے division میں 0 کا square positive کے 1 کا square تو answer کیا آ جائے گا 0, positive 1 تو دیکھو یہاں پہ بھی آپ کے پاس multiplicative identity اور additive identity کس کے برابار آرہی ہے دوسرے کے برابار آرہی ہے اس کی logic کیا ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگی ہے اس کا مطلب بڑا simple سا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی simple طریقے سے simple طریقے سے ہم لوگوں نے کیا concept utilize کر رہا ہم لوگوں نے basic سا concept utilize کر رہا یہاں پہ کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس additive identity اور multiplicative identity یہ دو options ایسے تھے جن کے اندر برابار آرہی ہے یعنی کہ option number c and option number d are those options where the complex numbers have the same multiplicative identity and additive identity تو correct option جو بھی ہوگا اس پر tick کر دو کہ یہ correct آپ کا question solve ہو گیا یہ ہماری basic سی logic ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ہماری بیٹا basic سی ایک logic ہوتی ہے کبھی question آپ نے کیسے simplify کروالی ہے basic میں solve ہو گیا simplify ہو گیا اب دیکھو ہمارے پاس جو next concept آتا ہے اس concept کا نام ہوتا ہے complex number کی properties different sort of properties ہوتی ہیں complex number کے ہمارے پاس تو اس کے اندر ہمارے پاس جو بڑا between concept ہوتا ہے properties of complex number کا جس میں سب سے پہلی اور بنیادی property آتی ہے conjugate اب دیکھو conjugate ہمارے پاس سب سے بنیادی اور سب سے بہترین property ہوتی ہے کسی بھی complex number کے اندر by the way conjugate کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے اس کو reflection of complex number on x axis بھی کہا جاتا ہے دیکھو conjugate ہوتا کیا ہے conjugate کو اگر پہلے ہم normal numerical ہی سمجھ رہے کہ conjugate of complex number کا مطلب کیا ہے کہ conjugate of complex number کی property اتنی important کیوں ہے کہ بیٹا دیکھو تو بیٹا دیکھو کسی بھی complex number کا جو conjugate ہوتا ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں z bar سے z کے اوپر کبھی بھی اگر یہ symbol آرہا ہے z bar یعنی کہ اوپر ڈیش لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے conjugate of a complex number اور complex number کا conjugate لیا کیسے جاتا ہے آپ نے simple imaginary term کے sign کو convert کرنا ہوتا ہے یعنی کہ صرف imaginary term کے sign کو convert کر دیتے ہیں for example میرے پاس ہوگا negative کا y ہوگا always remember this thing whenever we talk about a complex number تو complex number میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پر real part ایک ہوتا ہے imaginary part تو ذرا غور سے بات کو سمجھئے گا اگر میں اس کو ordered pair form پہ لکھوں تو کیا بن جائے گا ordered pair form پہ بن جائے گا x, y تو ظاہر سی بات ہے جو x والی چیزیں یہ میرا real part ہے اور جو y والی چیزیں میرا imaginary part ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا جو x axis والی جگہ ہوتی ہے آپ کے بعد graph کے اوپر یہ real part کو denote کرتی ہے جو بھی آپ کے بعد y long ہوتی ہے جو بھی y axis ہوتا یہ پہ لیتے ہیں x axis کے along reflection کے معنی کیا ہوتے آپ گھر میں کوئی شیشہ ہے کوئی آئینہ ہے اپنی شکل آپ دیکھتے ہو نا تو آپ شکل آپ کو ہمیشہ upside down دیکھتی ہے کیونکہ reflection ہے آئینہ آپ reflection دکھاتے آپ کا ax دکھاتا ہے آئینے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے وہ ax دکھاتا ہے آپ کو اپنے چہرے کا تو غور سے دیکھو اگر میں اسی complex number کا ax بناؤ بنانے کا مطلب کیا کہ same complex number کو مناؤ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا x along تو میرا distance 2 رہے مگر y کی along distance same ہے میرا مگر چونکہ نیچے y negative تھا اوپر y کیا ہو جائے گا تو یہ پوائنٹ کیا بن جائے گا یہ پوائنٹ بن جائے 2 3 آئے اٹھا تو یاد رکھیں گا complex number جب conjugate لیتے ہیں تو ہمیشہ imaginary term کا x axis کرواتے اس لئے conjugate کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے reflection along x axis for example بات سمجھنے کے لیے ایک اور complex number دیکھ لیتے ہیں let's suppose میں کہتا ہوں کہ میرے پاس complex number آرہ ہے اور exam ら مجھ سے plus root 14 iota کا مطلب کیا اس کو ordered pair form میں لکھو کہ تو کیا بن جائے گا negative 2 under 14 یعنی x negative y positive is اس کا مطلب کیا ہوا اس کا konjugate لینا تو konjugate property کیا ہوتی ہے کہ ہمیشہ imaginary term کا sign convert کرتے صرف ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میرا یہ complex number ہے اگر میں اس reflection draw کرنے مطلب exactly اس ہی نیچے x along x opposite کے اپنا point draw کر اس پاس same magnitude point پاس مگر difference کیا ہوگا آپ کے y کا difference ہوگا x along distance تو آپ negative 2 مگر y change ہو جائے پہلے اپر let's suppose آپ کا distance positive root 14 positive y تا اپر نیچے میرے پاس negative y نیچے کیا ہو جائے negative root 14 i اٹھا جائے بات سمجھ جارہی ہے تو conjugate کی concept ہی ہوتا بہت simple concept کوئی بھی question آجائے let's suppose میں آپ سے کہتا ہوں آپ question آجائے negative 7 negative 4 یہ question آرہے examiner کہہ conjugate بتائیے تو conjugate کیا ہوگا اس کا conjugate ہوگا simple طریقے سے negative 7 positive 4 اب آپ کے ذہنوں میں question آرہ ہوگا سر دیکھنے میں پیپر میں آتا ہے کیا نسٹ میں آتا ہے کیا ہم نے simple conjugate پڑھ لیا کیسے نکالتے ہیں اب examiner کیا کرتا ہے دو تین بات کو ملا کے پوچھتا ہے for example بے تہاشا آ چکا ہے اب اس طرح بات ایک ہی کہ لائے سہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو آئیے ذرا solve کر نکی کوشش کرتے ہیں دیکھو میرے پاس question کیا رہے اوپر میرے پاس آرہ ہے 1 minus under root 2 آئیوٹا اگر میں دونوں complex numbers کو divide کر رہا ہوں تو کیا بن جائے گا complex numbers کو divide कیسے کر جاتا ہے جو بھی نیچے والا complex number ہوتا ہے same complex number لوگ مگر اس کے sign to convert کر وائے دینا ہے تو بیٹا کیا بن کیا ہو جائے گا 1 minus under root 2 آئیوٹا تو بیٹا دیکھو ہمار میں فائدہ کیا ہوگا اوپر میرے پاس simple 2 brackets multiply کر 1 جا کے 1 سے multiply ہوگا 1 آ جائے 1 جا کے negative root 2 2 سے multiply ہوگا plus 2 بنے گا دیکھو math basic concept whenever 2 under multiply with each other and if their internal value is similar تو اندر والی value کو simple a لگ لگتے ہو اور نیچے division میں کیا ہوگی division کے اندر a square minus b square ka formula so یہ بن جائے 1 ka square minus ka symbol اور آگے کیا ہو جائے under root 2 iota whole square now is simplify k what is here we have simple to iota square together negative 1 negative 2 minus 2 iota will become negative 2 root iota and nیچے division can do 1 square 1 and on square root cancels out and our have 2 is simply 3 then finally answer is complex number کی division کا complex number کی division کا answer آ جائے گا negative کا 1 divided by 3 آگے کیا ہو جائے گا negative کا 2 into root 2 iota divided by 3 یہ آپ کے complex number کی division کا answer آیا ہے آپ کو کیا نکالنا تھا آپ کو اس کا conjugate اب لینا ہے تو آپ conjugate simple طریقے سے اب لے سکتے ہو تو conjugate لوگے تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا negative کا 1 by 3 positive کا 2 under root 2 iota divided by 3 simple طریقے سے آپ کے پاس conjugate بھی finally آ گیا تو بھئی یہ آپ کا original complex number آیا تھا تو اس کا conjugate ہم نے simple طریقے سے لے لیا تو بھئی اس طریقے سے question paper میں آتا ہے examiner simple conjugate نہیں بوچھے گا بلکہ کوئی نہ کوئی operation آپ کو دے دے گا اور آپ سے گئے گا solve کر کے بتاؤ تو بیٹا اس طریقے سے question کیا ہو جائے گا solve دے گا basic simplification کری یار میں نے اس زیادہ difficult question لے نہیں سکتا اس لئے میں جان بوچھ کے جو ہے simple numbers نہیں لیتے میں جان بوچھ کے اوالی term لیتی تاکہ آپ کو بات کے لیے رو کیونکہ یہ question paper نے بے تہاشہ آیا ہو بھائی اپنے دوستوں کو لازمی طور پر بتانا ہے کہ بھائی کسی مہنگے کوچنگ میں نہیں پڑھایا جا رہا ہوگا اب دیکھو بیٹا ہمارے پاس جو next property ہوتی ہے complex number کی اس کے کئی نام ہے یہ راجوں میں کانا راجہ کہا جاتا ہے کیا مطلب ہے بھائی اس کا for example اس کا ایک نام ہوتا ہے modulus اس کا ایک نام کیا ہوتا ہے modulus of a complex number اس کا ایک اور نام ہوتا ہے length of a complex number اس کو length of a complex number بھی کبھی find کرنے کے لیے آجائے اکسہ confuse کرنے کے لیے دیتا ہے کہا جاتا ہے اس کا ایک اور نام ہوتا ہے magnitude of a complex number یہ بھی اسی کا نام ہے اچھا اسی topic کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے اس کو absolute difference of a complex number بھی کہا جاتا ہے تو remember دہتے ہیں کہ multiple emcecues ہیں مگر آپ کو ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں وہ کہتے ہیں نا بھائی ہر انسان کا گھر میں نام ہوتا ہے ببلو شبلو ٹبلو تو ویسی ہمارے پاس بھی کئی نام ہوتے ہیں modulus کے modulus بھی کہا جاتا ہے length بھی کہا جاتا ہے absolute difference بھی کہا جاتا ہے magnitude بھی کہا جاتا ہے تو number of ways ہوتے ہیں ہمارے پاس اس concept کو solve کرنے کی اب دیکھو بیٹا میرے پاس ایک complex number ہے for example modulus نکالتے کیسے ہیں آپ کے پاس ایک complex number آ رہا ہے z is equal to x plus کا iota y for example ایک complex number آ رہا ہے z is equal to x plus iota y اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا کیا چاہیے modulus چاہیے تو modulus نکالنے کا مطلب کیا ہوگا کہ بھائی میں simple طریقے سے کیا کریں گے پہلے تو بھائی modulus لیے یہ بھائی جو symbol ہوتا ہے modulus کا symbol ہوتا ہے صحیح ہے نا اگر آپ کو کسی بھی complex number کا modulus چاہیے تو آپ simple under root لیتے ہو اور آپ کے پاس جو بھی real part ہوتا ہے اس کا square لیتے ہو positive کا sign لگاتے ہو جو بھی آپ کے پاس imaginary part ہوتا ہے اس کا square لیتے ہو that's a very basic formula for the modulus of a complex number تو بھائی modulus of a complex number کا formula کیا ہوتا ہے کہ modulus بھی اس کو کہا جاتا ہے length بھی کہا جاتا ہے magnitude بھی کہا جاتا ہے absolute difference بھی کہا جاتا ہے clear ہے بیٹا اب میں اگر آپ کو یہ concept بتاؤ بڑا مزیر ہے concept ہے کہ for example ایک question سمجھتے ہیں اس کے اوپر کہ let's suppose میرے پاس question آ جاتا ہے negative کا 3,4 negative کا 3,4 میرا complex number ہے examiner کہتے ہیں کہ اس کا absolute difference بتاؤ اس کا length بتاؤ یا اس کا magnitude بتاؤ یا اس کا modulus بتاؤ بھائی ساری ایک ہی چیز کے نام ہے تو کیسے نکالو گے میرا بیٹا بہت simple ہے کہ آپ نے simple طریقے سے کیا کرنا ہے جو بھی real part آ رہا ہے اس کا square تو real part کے negative 3 اس کا square لے لیجیے positive ka sign پھر imagesary part کا square لے لیجیے کیا بن جائے تو بیٹا simple طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا ہمارے پاس کبھی بھی اگر ہمیں کبھی بھی اگر ہمیں modulus نکالنا ہوں length نکالنا ہوں magnitude نکالنا ہوں یا absolute difference نکالنا تو what is the basic method کہ بھئی آپ simple طریقے سے basic formula class کرتے ہو کوئی بھی question آپ کے پاس اس کے اوپر آ سکتا ہے for example میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس question آتا ہے paper کے اندر 3 minus کا 2 iota یہ examiner کہتا ہے کہ بھئی ہے اس کا modulus نکالو تو modulus کیا ہوگا اس کا ارے بھئی simple ہوتا ہے modulus کے وقت ہم کبھی بھی iota کا استعمال نہیں کرتے modulus نکال لے گا صرف real part کا square plus imaginary part کا square تو 3 کا square کیا ہو گیا 9 اور imaginary part کا square کیا ہو جائے گا 4 تو 9 plus 4 کیا ہو جائے گا root 13 again simple modulus کبھی paper میں نہیں پوچھا جائے گا simple mcqs کے اندر کبھی modulus نہیں آئے گا examiner فنکاری کرے گا examiner کیا کرے گا فنکاری کرے گا for example ایک بڑا مشہور question ہے یہ question ibs site پہ بہت پوچھا گیا ہے بھئی دیکھو اگر ہم اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہو تو remember this thing کہ ہماری class کے اندر جو بھی question آ رہے وہ کسی نایے کسی topic سے belong کرتا ہے always remember this thing جب آپ مجھ سے lecture لے رہے ہو تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری class میں جو بھی question آ رہے وہ کسی نایے کسی university کے past paper سے link کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر university کے past paper کو ہم touch کر رہے ہوتے ہیں تو بھئی اگر آپ نے صرف lecture کو ہی طریقے سے solve کر لیا نا lecture کی طریقے سے practice کر لی بیٹا آپ university میں آکے top کر کے آ سکتے ہو سا ہے نا اب دیکھو یہ question آ رہے ہیں question یبی ایسی ایس سائٹ کو پر آیا ہوا تھا بڑا important question یہ question fast نہیں پوچھا یہ question ڈی نے بھی پوچھا ہوا ہے examiner کہتا ہے کہ بھئی for example آپ کے پاس z1 کی value ہے 1 plus کا iota اور آپ کے پاس z2 کی value آ رہی ہے simple iota examiner کہتا ہے کہ بھئی z1 divided by z2 کرو اور then پھر اس کا modulus بتا دو یہ symbol given ہے تو کیسے solve کروں گے اس کو ارے بھئی یہ simple سی بات ہے آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ بھئی simple طریقے سے آپ ان دونوں complex numbers کو کیا کرو آپ اس میں پہلے divide کروانے پھر اس کا modulus لینا ہے دنڈوں کا مطلب کیا modulus لینا ہے تو پہلے ان دونوں کو divide کروا دو کیسے divide کروا ہوگے بھئی 1 plus iota کو اگر میں نے iota پر divide کروانے تو دیکھو rationalization کروا rationalization کیا کہتی ہے کہ جو بھی نیچے والے term آ رہے same term لو مگر اس کا opposite sign کر کے تو دیکھو نیچے اگر iota آ رہے تو میں کیا کس سے divide کروا ہوں گا multiply divide کروا ہوں گا negative iota سے تو کیا اوپر کیا ہے 1 plus کا iota نیچے ہے iota تو دیکھو rationalization ہم سے کیا کہتا ہے rationalization ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی کبھی بھی اگر آپ کو چیزوں کو rationalize کروانا ہو division کے لیے ہم کیا کرواتے ہیں جو بھی نیچے والے term ہوتی ہے same term لیتے ہیں مگر خالی اس کا sign change کر کے multiply divide کروا دیتے ہیں سا ہے نا تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس simple طریقے سے negative کا iota اور پھر plus minus کا minus اور یہ بن جائے گا iota square اور نیچے division میں کیا آ جائے گا negative کا iota square تو بیٹا کیا ہوجayı deserves negative کا iota اور negative کا sign iota square برابر ہوتا ہے negative of 1 کے اور negative کا sign iota square برابر ہوتا ہے negative 1 کے تو کیا آ گیا بیٹا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا simple طریقے سے کس کے برابر یہ اوپر ہمارے پاس ہو جائے گا negative negative positive 1 تو 1 minus کا آئیوٹا اوپر فارم ہو گیا اور نیچے negative negative کیا ہو گیا positive کا 1 یعنی کہ اس کا آنسر کیا آ گیا 1 minus کا آئیوٹا آ گیا بگر چونکہ ہمیں اس کا modulus بھی لینا ہے تو اس کا modulus کیا ہو جائے گا اس کا modulus ہو جائے گا simple real part کا square plus کا sign formula کا اور پھر imaginary part کا square تو آئیوٹا کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہو تو 1 ہی ہوگا negative 1 کا square تو کیا آنسر آ جائے گا 1 کا square 1 and 1 کا square is 1 تو under root 2 میرا آنسر آ جائے گا question کا بہت دفع question پیپر میں آیا ہے بہت آب ہی آسان ہے کہ نہیں آسان آپ بولو گے آسان ہے ارے بھئی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے بہت سیمپل سی بات ہے تو بھئی اس question examiner کیا کہہ رہا ہے دیکھو سیمپل سا question ہے examiner کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ 1 plus iota اور z2 دوسرا iota آ رہا تھا تو آپ نے دونوں complex number کو divide کروانا تھا کیسے divide کروائے basic division کروائے division کیسی ہوتی complex number کی جو بھی نیچے والی term ہوتی ہے same term کو لیتے ہو rationalize کرواتے ہو multiply divide کروانے کے لیے ہم نے یہی کام کرا یہ term جا کے دونوں term سے multiply ہو جائے گی تو بھی سیمپل طریقے سے negative کا iota negative کا iota square بن گیا iota square برابر ہوتا ہے negative بن گیا plus کا 1 minus کا iota ہو گیا اور نیچے division میں negative negative political 1 ہو گیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس simple کیا ہو گیا میرا بیٹا question solve ہو گیا اس طریقے سے بیٹا ہمارے پاس simply question کیا ہو گیا solve ہو گیا اور ہمارا finally answer آ گیا اچھا بیٹا اب دیکھو جب ہم لوگوں نے modelos پڑھ لیا complex number کا modelos کیا ہوتا ہے magnitude کیا ہوتا ہے اب ایک property ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس property کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ always remember this concept property بہت paper میں بوچھی جاتی ہے کہ بیٹا آپ کبھی بھی کسی بھی complex number کا modelos لو اور پھر اس کا conjugate لو یا پھر اسان تلین بھاشا میں آپ کسی بھی directly complex number کا modelos لے لو ہمیشہ ان دونوں کا answer کیا آئے گا برابر آئے گا میں نے آپ سے کیا کہا آپ کسی بھی complex number کا اگر پہلے conjugate لیتے ہو اور then اس کا modelos لیتے ہو تو اس کا answer ہمیشہ برابر ہوتا ہے کسی بھی complex number کے modelos کے برابر یہ بڑا بیترین concept اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ شort cut بہت کام آئے گا آپ کے billion dollars کا شort cut ہے بھئی billion dollars کا کیسے آئیے بات سمجھتے ہیں for example for example میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس complex number let's suppose میرے پاس complex number 2 plus 3 میرے پاس کیا آ رہا ہے میرے complex number آ رہا ہے z 2 plus 3 ایوٹا سا ہے نا اب بھائی اس کا موڈلس کیا ہوگا اس کا conjugate کیا ہوگا اس کا conjugate ہوگا 2-3 آئیوٹا ایسا یہ نا میرے پیارا بیٹا اس کا conjugate کیا ہوگا 2-3 آئیوٹا تو اگر میں اپنے simple complex number کا موڈلس لوں اگر میں simple complex number کا موڈلس لوں تو کیا ہوگا یہ ہوگا ہمارے پاس 2 کا square اور plus کے sign کے بعد imaginary part کا square 3 کا square 9 تو کیا بن جائے اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کس کے برابر ہوگا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو بھئی یہ کیا آ جائے گا again دیکھو 2 کا square کیا ہوگا 2 کے برابر بیچ میں sign آئے گا plus کے formula کے موڈلس کا اور آگے ایمیجنری part کیا ہے negative کا طریقہ تو negative کے طریقہ جب آپ square لوں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی complex number کا modulus لیتے ہو یا پھر conjugate of a complex number کا modulus لیتے ہو ہمیشہ آپ کے number کے اندر کچھ properties ہوتی جو بڑی interesting ہوتی بڑی important ہوتی ہیں for example ایک سب سے important property ہوتی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کسی بھی complex number کا conjugate لیتے ہو اور اگر اس کا ایک بار پھر conjugate لیتے تو اس کا answer کیا ہوگا original complex number کے برابر ہی ہوگا for example آپ کے پاس کوئی complex number آرہے complex number کا question کبھی بھی paper میں آئے اس plus کا 4 آئے اٹھا یعنی کہ double conjugate ہمیشہ ہمارے پاس original complex number کے برابر ہوتا ہے بڑی important property ہے similarly ہمارے پاس ایک property اور ہوتی ہے میرا بیٹا یہ بہت important property ہے کہ always remember this thing کہ بیٹا کبھی بھی اگر آپ کسی بھی complex number کو اسی کے conjugate کے ساتھ add کرواؤگے تو ہمیشہ answer آتا ہے twice time of the real number twice time of the real value twice time of the real number اب آپ بولو کہ سر یہ property یاد کیسے رکھیں گے بھئی آسان بھاشا میں کیا کہ سکتا آنسر کہ آجائے 3 plus 3 6 یا twice time of the real number twice time of the real number 2 3 06 6 ہمیشہ یاد رکھیں گے دو complex numbers کو ایک complex number اس konjugate کو کبھی بھی add کرواؤگے تو ہمیشہ answer کیا ہوتا ہے twice times of real number ہو سکتا کہ بچہ بھولے سر یہ کیسے ہو گیا دوبھارے explain کریں let's suppose میرے پاس complex number negative 9 plus under root 14 iota let's suppose complex number آرہ اتنا difficult تو بھائی اگر میں اس کا konjugate لوں گا تو بھائی complex number کا konjugate کیا ہوگا اس complex number کا konjugate ہوگا negative 9 negative 14 iota तो complex number کا konjugate ले लिया अब इन दोनों को अगर आपस में add करवाएंगे तो यह वाली value cancel out होगई तो answer किया आएगा देखो मैंने आपको short time क्या बताया कभी है तो याद रखिए कि पॉपर्टी पेपर के लिए थिर्टे के लिए always remember this thing for example मैं आप से कहता हूँ कि मेरे पास एक complex number है और ये complex number आ रहे है 4 plus 3 मेरे पास complex number क्या है 4 plus 3 मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस complex number को इसी के conjugate के साथ subtract करवा दूँ इसी के conjugate के साथ क्या करवा तो भाई फाइदा क्या होगा इससे फाइदा यह होगा कि भाई देखो जब कभी दुनिया में subtraction करवा देनो तमाम terms का change हो जाएगा तो इस term से term क्या होगी cancel out तो क्या बन गया ये बन गया मेरे पास 3 plus 3 ये answer तर आगया मेरे पास 6 iota असान भाशा में आपस क्या बोला twice times of the image देनी number 2 into 3 क्या आजाएगा 6 iota के बराबर यानि कि simple तरीके से question यहाँ भी solve के वही आ रहा है similarly for example एक मुश्कल सा consider कर लेते let's suppose मेरे बबब conjugate के साथ subtract करवा subtract करवान है तो भी subtraction में होता है क्या है तमाम terms के sign change हो जाते है तो negative 3 plus 3 क्या हो जाएगा 0 के बराबर negative का 7 negative का 7 क्या हो जाएगा negative का 14 iota क्या हो जाएगा negative का 14 iota clear रहे अब देखको इसको असान भाषा में मैंने आपको short cut क्या बताया short cut मैंने क्या क्या आगा दुनिया में किसी भी complex number को अगर उसी के conjugate के साथ simplify करवा और subtract करवा तो हमेशा answer क्या होगा answer होगा twice times of the imaginary number तो 2 का 2 लिखा आपने और simple तरीके से negative का 7 डाल दो तो answer क्या हो जागा negative 7 आए उटा तो क्या बन जाएगा 7 to 014 आए उटा negative का 14 आए उटा आपका answer आगिया क्या मसले की बात है क्या problem की बात है बच्चों की तरह question solve हो जाएगा क्या issue है इसके इंदर भाई यह simple property होती है complex number similarly अगर मैं आपसे कहता हूँ let's suppose हमारे पास एक concept यह एक property और भी होती और यह property बहुत simple सी है कि बच्चपन से आप तमाम लोग एक formula पढ़ते वे आ रहे होती हो क्या formula होता है कि बच्चों का b square किसके बराबर होता है तो यह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा हमेशा x square minus के y square के normal सी बात है ना मेटा यह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि for example कहीं पे मेरे पास यह लिखावा ना हो कहीं पे मेरे पास कुछ और लिखावा आ जाए for example मेरे पास जो है ना पास 3 का square minus का x square simple formula apply हो सकता है बगर अगर मैं इसको थोड़ा difficult कर दूँ मैं आपसे कहता हूँ कहीं पे आपके पास लिखावा आ रहा है x square plus का y square तो क्या इसके उपर formula apply कर सकते हो इसको कैसे solve करूँगा अगर कहीं पे लिखावा आ जाए आपके पास 3 plus का 3 का square plus का 3 का square plus का under root 2 अब इसको solve कैसे करूँगा यह इसको solve करने की strategy क्या होनी चाहिए अब देखो दो तरीके कहा रहे है आप देखोगे न x square plus y square आइन इसको solve करने का तरीका क्या है देखो positive के उपर formula नहीं होता negative का y square मैंने क्या करें इस plus को break करवा दी मुझे बता है कि negative negative क्या होता है बेटा positive के बराबर होता है तो इससे फाइदा क्या हुआ इससे फाइदा यह हुआ कि बेटा देखो यह क्या बन गया यह बन गया मेरे पास x square minus का और हमें इस बात मालूम है कि अब देखो यह इस term पे भी square आ रहा है और इन दोर term से भी square आ रहा है तो मेरी final equation क्या बन गई यह बन गई x square minus का y iota का whole square तो finally equation का answer क्या आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास x plus का y iota into x minus का y iota देखो इस question को solve कैसे करना है question की logic क्या है कि देखो पास यहाँ पर क्या है यहाँ पर आ रहा है x का square आगे क्या he माइनस का sign और देखो आपके पाफ y square बीच पे जूंके plus की value तही ना हमने इसको minus minus में break कर दिया कि से break कर दिया minus minus में break कर दिया अब जब break कर दिया तो आप solve करने की strategy का है solve करने की یہ ہے کہ بھائی دیکھو اب مجھے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر آئیوٹا سکوائر کس کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا سکوائر برابر ہوتا ہے نیگٹیف ان کے تو بھائی اس نیگٹیف ان کی جگہ پہ کیا آگیا آئیوٹا سکوائر آگیا اب سمپلی فائر کروا ہوگی سال ہو جائے گا سیم کام نیکس کوششن پہ بھی آپ کر سکتے ہو کہ بھی فور ایزمپل اس نیکس کوششن کے اندر آپ کے پاس گیوے نے تھری کا سکوائر پس انڈر رو سکوائر سائے نا اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے فردہ سمیپی فائر کرنا تو فردہ سمیپی کننے کی logic کیا ہوگی کہ دیکھو یہ آ جائے گا ثری کا سکوائر نیگٹیف کا سائن سائے نا اب دیکھو نیگٹیف ان دنیا میں کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس سمپل آئیوٹا سکوائر کے اور آگے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اندر رو ٹو کا سکوائر sep ready سکا ہے نا اب آپ اس پلس کا انڈروٹ ٹو آئیوٹا انٹو ٹری مائنس کا انڈروٹ ٹو آئیوٹا بھئی یہ والے کوششن اکثر پیپر میں کنفیوز کرنے کے لیے آ جاتے ہیں بیسک چیز ہوتی ہے بھئی بیسک ایم سکوز آپ ایزلی سولو کر سکتے ہو اب مجھے بتاؤ یہاں تک کی بات سارے بچوں کو کلیر ہوتی ہے کسی بچے کو یہاں تک کی کسی بات میں پابلم کوئی مسئلے کی بات کوئی پریشانی کی بات بات کوئی چنتے کی بات کوئی مسئلے کی بات بتاؤ بھئی تمام بچوں کو یہاں تک کی بات کلیر ہوتی ہے بتاؤ بھئی یہاں تک کی بات سب کو کلیر ہوتی ہے بتاؤ بھئی آسان ہے کہ نہیں آسان آپ بولو گے سر آسان ہے ارے بھئی آسان نہیں ہے بیٹا آسان بنایا گیا ہے دونوں میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے میرے پیارا بیٹا کلیر ہے اچھا اسی طریقے سے دیکھو میرے پاس ایک کوشن اور آرہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کوششن کو میں آپ کو ایک کوششن دے رہا ہوں یہ کوششن آپ نے ابھی کلاس میں بیٹھ کے نہیں کرنا یہ ایدی کا کوششن ہے ایدی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بڑا دریہ دلات بھی تو میں آپ کو ایدی دے دوں گا تو یہ ایدی کا کوششن ہے کہ examiner آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک complex number ہے z1 is equal to 1 plus کا آئیوٹا اور آپ کے پاس z2 کی value آ رہی ہے کہ z2 کی value ہمارے پاس آ رہی ہے کس کے برابر z2 کی value ہے 3 minus کے 2 آئے اٹھا کے تو آپ کو find کیا کرنا ہے آپ کو find کرنا ہے پہلا question آ رہا ہے 5 z1 divided by 5 z1 divided by z2 اور اس کا پھر modelers بھی نکالنا ہے کیا نکالنا ہے modelers بھی نکالنا ہے بہت دوابی پر میں question آیا ہے اچھا بھئی next question آپ سے کہتا ہوں کہ question آ رہا ہے ہمارے پاس اس question میں examiner کہہ رہا ہے کہ find کے بتائیے 4 z1 minus کا 3 z2 اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا resultant آئے گا اس کا آپ نے conjugate لے لینا ہے تو اس کو میں ایسے کر کے show کر دیتا ہوں جو بھی resultant آئے گا آپ نے اس کا conjugate لینا ہے ساہی ہے نا کیا لینا ہے اس کا conjugate لینا ہے خود سے solve کرو کہ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اس کے اندر یہ سب خود سے solve کرنا ہے یہ question ED کے questions ہیں یہ کونسے question ہے ED کے بھئی homebug نہیں دیتا ہے میں اپنے بچوں کو homebug نہیں دیتا ہے میں اچھا teacher ہوں میں ED دیتا ہوں ED ساہی ہے نا similarly ایک question اگر میں آپ کو اور دوں تو اس question کے اندر examiner کہہ رہا تھا option number C کے اندر یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں Z1 کو 3 سے multiply کرنا ہے اور پھر تمہیں 4 سے multiply کروانا ہے اپنے Z2 کو صحیح ہے نا اور جو بھی answer آئے اس کا پھر modless لے لینا ہے کیا لینا ہے میرا پیارا بیٹا modless لے لینا ہے تو بھائی یہ تین چار questions ہیں ان کو خود سے بیٹھ کے آپ solve کرو گے I will not be explaining question کیا solve ہوگا بچوں والی چیز ہے کہ دیکھو سب سے پہلے Z1 کو 5 سے multiply کروانا اور Z2 دونوں کو پھر آپس میں divide کروانا پھر اس کا modless لگے اس question میں کیا کرنا ہے Z1 کو 4 سے multiply کروانا Z2 کو 3 سے multiply کروانا جو بھی 4 Z1 کا answer اور 3 Z2 کا answer دونوں کو آپ میں سپلیٹ کروانا جو بھی resultant answer آئے گا اس کا conjugate لینا ہے اس میں کیا کروگے 3 Z1 Z1 کو پہلے 3 سے multiply کروگے Z2 کو 4 سے multiply کروگے دونوں کو آپس میں multiply کرواؤگے پھر جو بھی resultant answer آئے گا اس کا modless لگے تو یہ 3 question میری طرف سے ایک home work ہیں ایک کو خود سے apply کروگے basic concept ہے یہ question NUST کے اندر FAST کے اندر IBA کے اندر LUMPS کے اندر GIKI کے اندر UT کے اندر MIRAN کے اندر Concepts کے اندر Doubt کے اندر KU کے اندر ہر university کے اندر بہتحاشہ آتے ہیں تو بھئی یہ concept properties related ہوتے ہیں ہمیں لازمی طور پر معلوم ہونے چاہیے میرے پیارا بیٹا اچھے تو بیٹا اب دیکھو ہمارے پاس جو next concept آتا ہے سمجھنے کے لیے next concept جو ہمارے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے next concept جو ہمارے پاس آتا ہے real and complex number کے اوپر second last topic آج ہی class کا اور اس پورے topic کا پورے concept کا یہ topic ہوتا ہے argon diagram کا argon diagram کے topic ایک بے تہاشا important topic ہے by the way argon diagram کا مطلب کیا ہوتا ہے argument کیا ہوتا ہے principle argument کیا ہوتا ہے basic concepts کیا ہوتا ہے ساری باتوں کو ابھی سمجھیں گے کہ دیکھو بیٹا argon diagram ہوتی کیا ہے دنیا میں ایک ایسا graph جو آپ کے real and complex number کو define کر رہے ہیں بنا کے show کر رہے ہیں ایسے graph کو argon diagram کہتے ہیں argon diagram is just basically a graph جس کو پر آپ کا real and complex number form ہوتا ہے for example میں آپ کے سامنے graph بناتا ہوں ہمیں معلوم ہے کہ x axis کے along exist کر رہا ہوتا ہے imaginary part یہ بات میں already آپ کو اوپر بھی پڑھا چکا ہوں conjugate پڑھاتے ہوئے کہ x axis کے اوپر ہمیشہ real part exist کرتا ہے y axis کے اوپر ہمیشہ کیا exist کرتا ہے imaginary part for example let us consider آپ کے پاس ایک complex number ہے اور یہ complex number آپ کے پاس آ رہے ہیں z is equal to x plus کا y iota آسان بھاشا میں اگر میں اس کو ordered pair form میں لکھوں تو کیا لکھوں گا z is equal to x, y let's suppose میرے پاس ایک complex number ہے x اور y کا تو اگر مجھے graph ویسے میں بناتا ہوں let's suppose میں ایک basic way میں بناتا ہوں کہ میرے پاس simple یہ complex number آ رہے ہیں یہ complex number ہے اور اس complex number کی value کیا ہے یہ complex number کی value ہے ہمارے پاس x plus کا y iota یا آسان بھاشا میں آپ اس point کو کیا کہہ سکتے ہو اس point کو آپ کہہ سکتے ہو x, y x کا مطلب کیا ہے x کا مطلب یہ کہ یہ والا distance جو کہ real part کا distance ہے y کا مطلب کیا ہے along the imaginary distance جو آپ کے پاس آ رہا ہے imaginary part کا distance جو آ رہا ہے normal سی بات ہے تو تمام بچوں کو ویسے بھی بات معلوم ہی ہے صحیح ہے میرا پیارا بیٹا کہ x کا مطلب کیا ہوتا ہے along the x distance y کا مطلب ہوتا ہے along the imaginary part distance along the y distance clear رہے اچھا اب دیکھو argument کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ argon diagram کے اندر کسی بھی complex number کے اندر r اور theta کی form کیا ہوتی ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے پسونا ہوگا r theta کی form کونہ theta r کی form کونہ کیا ہوتا ہے concept کیا ذرا بات سمجھیں گے دیکھو پیارے شاگرد ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر میں نے let's suppose یہ complex number بنایا ہے نا تو for example یہ جو complex number آ رہا ہے اس complex number کا کوئی نہ کوئی angle form ہو رہا ہے تو یہ جو angle ہوتا ہے نا اس angle کون کیا کہتے ہیں theta کہتے ہیں اور یہ theta ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو angle ہوتا ہے argument بھی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے میرا بیٹا اس کو argument بھی کہا جاتا ہے اکثر paper میں آپ mcqs دیکھو کہ argument find کرنے کے لئے بے تہاشہ آتے ہیں simple ہے کوئی مشکل چیز نہیں یہ basic طریقے سے find کر سکتے ہیں اچھا similarly یہاں پہ ہمارے پاس r ہوتا ہے r کیا ہوتا ہے دیکھو آپ کے پاس یہ complex number ہے نا یہ جو complex number ہمارے پاس ہے اس complex number کی جو length ہوتی ہے نا اس کی length کو r کہا جاتا ہے length کا مطلب modulus یعنی کہ میرے پاس جو بھی میرا complex number ہے نا اس کی جو بھی length ہوگی اس length کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس length کو ہم لوگ کہتے ہیں r تو اگر میں آپ کو جلدی سے دو formulas پڑھا ہوں کہ دیکھو argon diagram کے اوپر آپ دو چیزیں کیا بتا سکتے ہو کہ آپ کے پاس r کیا ہوتا ہے آپ کا جو بھی complex number آ رہا ہے نا اس کا جو modulus ہوتا ہے اس کا modulus بسیکلی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے r کے برابر اس کا فارمولا کیا ہوگا ہمارے پاس r نکالنے کے فارمولا ہوتا ہے simple modulus کہ آپ نے real part کا square کرنا ہے اور آپ نے imaginary part کا square کرنا ہے اور اگر examiner آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو theta نکالنا ہے یعنی کہ argument کی value کو find کرنا ہے argument of a complex number نکالنا ہے یعنی کہ simple theta find کرنا ہے تو دیکھو اگر تو آپ کا journal form ہے اگر آپ کی journal form ہے تو ہمیشہ simple formula ہوتا ہے simple formula کیا ہوتا ہے theta برابر ہوگا کس کے theta برابر ہوگا tangent inverse y divided by x کے اب یہ چیز ذہن میں رکھئے کب جو بات میں کرنے والوں نے یہ بات بڑی important اس کو سمجھئے گا کہ دیکھو یہ دو فارمولاز آپ کے journal formulas جنرل فارمولاز کا مطلب کہا ہے کہ دیکھو آپ کے پاس کوئی بھی complex number given ہوگا آپ نے simple طریقے سے اس کا r calculate کر لیا اور آپ نے simple طریقے سے اس کا angle یعنی کے argument calculate کر لیا کوئی بھی complex number ہوگا اس پر solve کر سکتے ہو بگر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے examiner آپ سے کہے گا principal argument کو find کرنا ہے argon diagram کیا ہوتی ہے argon diagram basically graph ہے argon diagram کیا ہے ہمارے پاس کبھی بھی complex number کو اگر مجھے graphical ہی represent کروانے ہیں تو اس کے لیے argon diagram کا استعمال ہوتا ہے دیکھو ہم simple طریقے سے journal form کے در ایک complex number ہم نے گھسیرر کر لیا اور بھئی ہمارے پاس r کیا ہوتا ہے r basically ہمارے پاس کیا ہے length of the complex number ہے اور argument کیا ہوتا ہے اب یہ کوئی argument کسے کہا جاتا ہے argument آپ کے پاس simple آپ کو journal angle ہوتا ہے نا اس کو argument کہا جاتا ہے اب ایک concept ہوتا ہے اکثر بچے اس میں confused ہو جاتے ہیں بہت دفعہ paper کے اندر simple argument مارا جاتا ہے اور بہت دفعہ simple paper کے اندر آپ سے مانگا جاتا ہے journal argument یا principal argument کیا difference ہے دونوں کے اندر ایک journal argument کے اندر اور ایک principal argument کے اندر difference کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ let's suppose آپ کے پاس ایک complex number ہے let's suppose میں آپ کے سامنے دو graphs کو draw کرتا ہوں ساہرہ بات سمجھئے گا اب دیکھو آپ کے پاس journal argument ہوتا ہے جو simple argument ہوتا ہے یہ basically lie کرتا ہے 0 سے لے کے 360 degree کے درمیان یعنی کہ جو normal argument ہوتا ہے وہ کیا lie کرتا ہے وہ ہمیشہ lie کرے گا 0 سے لے کے 2 pie کے درمیان یعنی کہ 0 سے لے کے 360 degree کے درمیان angle lie کرتا ہے اس کو ہم journal argument کہتے ہیں اس کو theta یا alpha کسی بھی represent کروارے ہوتا ہے مگر جو principal argument ہوتا ہے always remember this thing whenever we talk about the principal argument جب بھی ہم کبھی principal argument کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی principal argument کی خاص بات ہوتی ہے کہ اگر تو positive کے اندر ہوگا تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا ہوگا یعنی کہ 0 سے لے کے positive pi تک کا اور اگر negative کے اندر ہوگا تو یہاں سے لے کے یہاں تک کے ہوگا negative 0 سے لے کے negative pi تک کا ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس جو angle ہوتا ہے جو ہمارا theta ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک کا ہوتا ہے بیٹا وہ برابر ہوتا ہے negative pi سے بڑا ہوتا ہے اور positive pi سے چھوٹا ہوتا ہے یاد رکھئے کہ اس concept جنرل آرگومنٹ کے اندر آپ کا جو theta جنرل آرگومنٹ کے اندر ہوتا ہے وہ یا تو 2π کے برابر ہوگا یا 2π سے چھوٹا ہوگا مگر ہمیشہ 0 سے بڑا ہوتا ہے تو یاد رکھے کہ یہ basic concept ہوتا ہے simple argument اور principal argument کے اندر یا journal argument اور principal argument میں difference کیا ہوتا ہے کہ اگر تو simple argument مانگا ہوا ہے تو simple argument تو directly اس formula پہ نکال سکتے ہیں کہ مسئلہ کی بات نہیں ہے بہت normal چیز ہوتی ہے صحیح ہے نا اور مگر اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے یہ لائے کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس zero سے لے کے two pi کے درمیان کے اوپر مگر جو principal argument ہوتا ہے یہ ہمیشہ negative pi سے لے کے positive pi کے درمیان ہی لائے کرے گا میں بھی آپ کو multiple questions کروا ہوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت important concept ہم اس کو بہت طریقے سے پڑھیں گے اب یہ فلال کے لیے بس اپنے ذہن میں رکھو argument کیا ہے principal argument کیا ہے سر ہاشم نے آپ کو کیا پڑھایا argument simple angle ہوتا ہے principal argument بھی angle ہوتا ہے مگر جو simple argument ہوتا ہے وہ zero سے لے کے three sixty کے درمیان لائے کرتا ہے اور جو principal argument ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس 180 اور negative 180 کے درمیان لائے کرتا ہے اب اس طرف اتنی سی بات ذہن میں رکھو اب دیکھو آپ کون سا formula کب استعمال کرتے ہو principal argument کو find کرنے کا ایک short cut ہوتا ہے اگر تو آپ کے پاس simple طریقے سے normal journal argument آ رہے تو journal argument تو ہمیشہ ہم simple formula سے نکال لیتے ہیں ہر قسم کے argument کو اب اس formula سے نکال سکتے ہو مگر اگر اگر examiner کبھی بھی paper میں specifically آپ کو کہتا ہے کہ principal argument کی value بتاؤ کس کی value نکال لیتے ہیں principal argument کی value تو بیٹا always remember this thing کہ principal argument کی value کو find کرنے کا formula کیا ہوتا ہے ایک short cut ہوتا ہے کبھی بھی اگر examiner آپ سے کہتا ہے کہ principal argument کی value بتاؤ تو پھر اس کو find کرنے کا short cut ہے کیا short cut ہے اس کے چار cases ہوں گے یعنی کہ for example جو مجھے complex number given ہے اگر اس کے اندر x بھی greater than 0 ہے y بھی greater than 0 آ رہے اس کا مطلب کیا ہے complex number given ہوگا آپ ہمیشہ پہلے check کرتے ہو کیا ہے آپ کے پاس اس complex number کے اندر real part کیا ہے imaginary part کیا ہے for example میرے پاس ایک complex number ہے اگر وہ first quadrant پہ لائے کر رہے تو first quadrant کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا x بھی greater than 0 ہوتا ہے y بھی greater than 0 ہوتا ہے کیونکہ دونوں کیا ہوتا ہے positive ہوتے ہیں x بھی positive ہوتا ہے y بھی positive ہوتا ہے second quadrant کے اندر کیا ہوتا ہے negative کا x ہوتا ہے مگر y positive ہوتا ہے یعنی کہ second quadrant کے اندر x جو ہوتا ہے وہ 0 سے چھوٹا ہوتا ہے مگر y 0 سے بڑا ہوتا ہے third quadrant کے اندر بیٹا x بھی negative ہوتا ہے y بھی negative ہوتا ہے fourth quadrant کے اندر x آپ کے پاس کیا ہوگا positive ہوگا مگر y کیا ہوگا negative ہوگا یہ basic 4 concepts ہوتے ہیں تو بھئی اسی کے اوپر principle argument change ہو رہا ہوتا ہے دیکھو ذرا بات سمجھئے گا بات بڑی بہت مزے کی ہے کہ دیکھو اگر تو تمہارے پاس اگر تو تمہارے پاس ایک simple اگر آپ کا coordinate first میں لائے کر رہا ہے اگر آپ کا complex number first coordinate پہ لائے کر رہا ہے یعنی کہ x بھی greater than 0 ہے y بھی greater than 0 ہے تو ہمیشہ ہم formula کیا use کرتے ہیں ہمیشہ ہم simple argument کا formula use کرتے ہیں کہ ہمی theta کی value کیا ہوگی theta کی value ہوگی tangent inverse y divided by x for example اگر میرے پاس ایک ایسا complex number given ہے جو second coordinate پہ لائے کر رہا ہے یعنی کہ x t value آپ کے پاس کیسی ہے 0 سے چھوٹی مگر y کی value کیسی آ رہی ہے 0 سے بڑی اس صورت کے اندر جو بیٹا یاد رکھئے گا ہمارا formula بنتا ہے principal argument کو نکالنے کے لیے یہ ہوتا ہے pi minus کا pi minus کا tangent inverse y divided by x کیا formula ہوتا ہے pi minus کا tangent inverse y divided by x یہ بڑا important formula ہے اور تیسرے number کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر میرے پاس third coordinate کے اندر values exist کر رہی ہیں third coordinate کے اوپر دیکھو بیٹا x اور y دونوں ہی 0 سے کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس صورت میں میرا formula کیا بن جاتا ہے اس صورت میں ہمارا formula بن جاتا ہے negative کا pi plus کا tangent inverse x بیٹا یہ formula ذہن میں رکھئے گا بہت دفعہ formula پوچھتے جاتے ہیں بگر یہ directly question بہت paper میں آتا ہے بھی آپ کو دکھاؤں گا کیسے چوتھے number کے اوپر اگر میرا x 0 سے بڑا ہو بگر میرا y کیسا ہو 0 سے چھوٹا اس صورت کے اندر جو بیٹا ہمارا principle argument نکالنے کے لئے formula use ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس simple طریقے سے negative کا tangent inverse y divided by x ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھئے گا کہ دیکھو بیٹا میں نے آپ سے کیا کا میں نے آپ سے بہتی simple سی بات کری کہ بیٹا دیکھو ہمارے پاس دو concepts ہیں پہلے number کے اوپر concept کیا ہے کہ argument کیا ہوتا ہے کہ دیکھو argument ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میرا complex number جو angle form کر رہا ہے وہ میرا argument ہوتا ہے یہ argument کئی بھی ہو سکتا ہے بھئی آپ کا complex number کئی بھی بن سکتا ہے آپ کا complex number ادھر بھی form ہو جائے گا تو آپ کا argument یہاں بن جائے گا آپ کا complex number ادھر بنتا ہے آپ کا argument یہاں بن گیا اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں کئی بھی ہو سکتا ہے مگر اصل مقصد کیا ہے کہ بیٹا دیکھو argument کہتے ہیں اور principle argument کیا ہوتا ہے کہ بھئی principle argument کے اندر ہم اس کی values کو angle کو ہم negative axis کی respect سے find out کرتے ہیں ہم positive axis کی respect سے find out کرتے ہیں اس کی logic کیا ہے ابھی آپ کو ساری بات کیلئے رو جائے گی میں میرے صرف theoretical بات کریے ابھی tension لینے کی نیت نہیں ابھی ساری باتیں سمجھاؤں گا ساری باتیں clear کروں گا اب جو for example question آتے ہیں میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو ایک question سمجھاتا ہوں اسی question کے بات ساری logic سو سمجھیں گے اسی discuss کرتے ہیں اور یہ case number جو میں پڑھا رہا ہوں بھئی اس میں multiple mcqs ہیں آپ نے ایک ایک بات کو سمجھنے بہت important concept ہے for example میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک simple complex number آ رہا ہے complex number آ رہا ہے one plus کا آئیوٹا یا پھر اب اس کو کہلو simple طریقے سے question آ رہا ہے آپ کے پاس two plus کا two آئیوٹا important question ہے بہت بہت paper کے اندر آ چکا ہے examiner کہتا ہے کہ question کیا آ رہا ہے two plus کا two آئیوٹا کہتا ہے کہ بھائی finder کے بتاؤ argument کہاں پر ہوگا principal argument کہاں پر ہوگا r کی value کیا ہوگی اب دیکھو میں جتنے بھی آپ کو questions paper میں class میں کروا سارے question کس نے کسی university سے link کرتے ہیں اب very important question کیسے solve کروگی دیکھو سب سے پہلے consider کرو question given کیا ہے آپ کو یہ question کیا given ہے two plus two iota میرے پیارے شاگرد argument کا basic مطلب کیا آپ angle find کرو ہے نا اور آپ angle find کرنے کا formula بھی بتا ہے اب یہاں پہ میرے plus پہ positive value ڈالوگی اس کے پیچھے logic کیا ہے کہ بیٹا یہ آپ پاس x اور y replicate کیا کر رہے مگر اس point کو represent کر رہے نا اور point کا مطلب کیا ہے بھائی یہ distance آرہ ہے یہ x long distance آرہ جو 2 کے برابر ہوگا اور یہ distance ہوگا یہ y کا distance ہوگا کیونکہ again یہاں پہ 2 کے برابر ہی exist کر رہے تو ہمیشہ جب ہم value کو اپنے اندر plot کرتے ہیں argument کے formula میں تو ہمیشہ ہم اس کو positive میں plot can میرا آنسر کیا آجائے گا اس case میں میرا آنسر آجائے گا theta is equal to tangent inverse 2 divided by 2 کے concept پر رکھو کہ تینجن inverse 1 کی value کی 45 degree یعنی کہ آپ کے پاس argument کس کے برابر آگیا argument پائے 4 اور اس question میں principal argument بھی پائے 4 ہی رہے گا ہمارے پاس کبھی بھی دنیا کے اندر اگر میرا کوئی بھی complex number first quadrant میں لائے کرتا ہے تو جو پڑھائیں کہ پہلا case کیا ہے اگر کبھی بھی function اگر کبھی بھی complex number first quadrant کے اندر ہوگا تو ہمارے پاس یہ formula use ہوتا ہے تو کو کمپلیکس number کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ طریقے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ x along distance میرا کتنا ہے negative 2 ہے اور یہ distance کتنا آرہا ہے میرے پاس distance positive 2 کے جو 1 35 degree principal argument will be 135 مگر چونکہ اکثر بچے اس میں confused ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے shortcut آپ کو پڑھا ہے کہ اگر آپ کبھی پیپر کے اندر directly principal argument find کرنے ہمیشہ shortcut use کرو ہمیشہ correct answer نکال ہوگی for example examiner آپ سے کہہ رہے کہ بھائی آپ complex number کہ second coordinate کے اندر اگر complex number second coordinate کے اندر directly formula use directly formula directly principal argument without finding simple argument directly if this formula can apply you by principle argument and normal argument difference gya normal argument جو ہوتا ہے نا یہ simple angle go define with respect to jis coordinate کے chen کو کیا کہتا ہوں کہ short cut ذہن میں رکھو کبھی principal argument nika لنے کیلئے directly short cut got 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 answer correct آئے similarly let's number three four four number simple one آ رہے اور y along جو میرا distance آ رہے ہوں کتنا آ رہے یہ negative root three بگر جب میں argument میں جا رہا ہوں تو بھائی y اور x distance count ہوگا نا کہ along the x x میں کتنے ہوں تو اس لئے یہاں پہ distance ہمیشہ positive ہوتا ہے تو کبھی negative میں ڈال دیجئے آن سے غلط ہو جائے گا تو یہ بن گئے under root 3 kis کے برابر ہوتا ہے always remember this thing kis برابر ہوتا ہے 60 degree کے یعنی ہمارے پاس simple ہمارے argument کی value کس کے برابر آگئی argument کی value آگئی ہمارے پاس 60 degree کے برابر question ہمارا کیا ہوگیا چھوٹ کی بجا کے solve ہوگیا argument کے اوپر examiner کہتا ہے کہ principle argument چاہیے تو principle argument examiner نے مانگا ہے تو principle argument اب principle argument کیا ہوگا میں آپ سے کیا کہا تھا principle argument ہمیشہ ہوتا 180 سے negative 180 سے 180 چاہیے میں نیچے والے 180 کی direction میں ہوں تو یہاں سے لے کہ یہاں تک جو بھی angle ہوگا یہ میرا principle argument ہوگا جو اس case کے اندر negative 135 degree ہونا چاہیئے کیونک ہوتی ہے مگر again اکثر بچے اس میں confusion کر دیتے اسی لئے میں نے formula آپ کو پڑھایا ہے کہ اگر مجھ سے تعلیم حاصل کرو formula بہت simple argument کا formula رکھو کیا formula ہے بیٹا اگر تمہارا complex number third quadrant کے اندر ہے نیگٹیف کا پائی پلس کا ٹینجن inverse y divided x اگر تمہارے پاس complex number third quadrant کے اندر ہے تو simple formula utilize کرو گے اور کچھ کرنے کی need نہیں ہے آپ کو یہ اکثر بچے principle argument میں confused ہوتے نص بے تہاشای question پوچھتے ہیں اب simplify فائے کرلو بیٹا answer آجائے گا بھئی دیکھو تمہارے پاس negative pi plus tangent inverse y by x کیا ہو جائے y کی value root 3 اور x 1 کے برابر ہے تو tangent inverse root 3 60 degree ہوتا ہے تو negative pi plus tangent inverse root 3 کیا ہوگا 60 degree کے برابر 60 کو radian convert کر لوں کیسے convert کر ہوگے radian سے degree میں جانے کیا کرتے ہیں simple طریقے سے pi by 180 سے multiply کر v 180 سے 0 سے 0 cut گیا 6 3 0 18 یعنی کیا بن جائے گا یہ pi 3 کے برابر تو کیا بن گیا negative pi plus pi 3 simplify کر والو یہاں پہ lc لے تو کیا بن جائے گا negative 2 pi divided by 3 جو کہ برابر ہوگا 120 degree جو برقل correct ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ normal argument آئے 60 degree normal argument آپ کا صاف طور میں دیکھ third coordinate form ہو رہے تو ظاہر سی بات is principle argument کیا ہوگا جب میں یہاں سے لے یہاں تک angle نکال گا تو 180 minus 60 کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس simple طریقے سے negative 120 degree کے برابر کیونکہ کبھی سب سے پہلے question کو pick کر question given گیا آپ کے پاس question کہاں پہ آ رہا ہے complex number آپ کا رہا ہے complex number میرے پاس simple طریقے سے میرا بیٹا ہمارے پاس complex number exist کر رہا ہوگا 4th coordinate کے اوپر normal سی بات ہے 4th coordinate exist ہوگا اور ایک میرے پاس جو angle ہوگا یہاں پہ principal argument ہوگا تو ظاہر سی بات اب کیسے find out کریں گے بہت simple ہے کہ اگر میں اور fast میں apply کر رہے ہیں اب مجھ سے پہلی دفع mass پڑھ دیں تو اب tension لینے کی need نہیں ہے میں tegonometric ratios کی ویڈیو بھی آپ سے share کر دوں گا کہ کس طریقے سے within seconds کے اندر آپ tegon بگر یعنی کہ simple یہاں پہ angle آ گیا argument simple argument کا مطلب simple angle کا ہو گیا اب اگر مجھے principal argument کو find کر نے اب اگر ہمیں کسے find کرنے principle argument کو find کرنے کا formula کیا ہے principle argument کو find کرنے کا simple formula ہے یہاں پہ اگر کبھی بھی آپ کا complex number simple طریقے سے آپ کے پاس جو بھی آپ کا normal argument آیا ہے نا اس کو negative sign سے multiply کرواز دی تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے first اور second quadrant کے اندر complex number exist کر رہے تو آپ اپنے ہمیشہ anti clockwise measure کرواتے ہو اور third اور fourth میں exist کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کرواتے ہیں clockwise کرواتے ہیں یعنی کہ بھائی ہم negative axis کے اوپر چلتے وے چیک کرواتے ہیں کہ میرا angle کتنا form ہو رہا ہے for example اس case کے کتنا angle form ہو رہے تو ظاہر سی بات ہے clockwise rotation ہمیشہ angles کے اندر کیا ہوتی ہے negative کی ہوتی ہے تو میرا جو بھی angle form ہو رہا رہا گا مگر وہ negative ساتھ لکھا جائے گا تو principle argument simple طریقے solve ہو گیا پھر یہ principle argument کا concept اگر میں اتنی detail میں آپ solve کروایا ہے always remember this ہیں تو آپ کو concept بہت طریقے سے solve کر نے اور concept کے اوپر کوئی ہی رہا پھیری نہیں کرنی ہے یہ concept billion dollars کے تو بتاؤ بات پڑھنے پڑھتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کے نہیں آتی ہے آپ بولو کہ سر بہت ہی آسان ہو گیا ارے بھئی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے اپنے دوستوں سے پوچھے کہ نہیں آتا ہوگا argument concept principle argument concept نہیں معلوم ہوگا ان پیٹے دیکھو ہمارے پاس پڑھتے ہو آرہے ہوتے ہو for example کے پاس کوئی point آپ اس point کو x سسٹم ہے یہ میرے پاس ایک line آ رہی ہے تو بھئی آر میرے پاس کیا ہے آر میرے پاس line کا distance ہے اور theta ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہاں تک angle ہوتا ہے اور theta ہمیشہ radians کے اندر چاہیئے polar coordinate system کے اندر یہ condition ہوتی ہے اور angle should always be in radians یہ بات ذہن میں رکھئے گا اب polar coordinate system کا simple formula ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے x is equal to r cos theta k x kis 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 اب دیکھو x آپ کا کیا ہے 2 ہے اور y آپ کا کیا ہے negative 7 ہے یعنی کہ x آپ کا real part ہے اور negative 7 آپ کا imaginary part ہے جس term کے ساتھ آئی اٹھا ہوتا ہے وہ imaginary term ہوتی جس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آپ کا real term ہوتی ہے تو آپ کے پاس دیکھو یہ ایک simple complex number آ رہا ہے x اور y کی form کے اندر تو اگر مجھے اسے compare کروانے ہیں کس کے اندر مجھے اسے change کروانے ہیں مجھے اس کو convert کروانے ہیں کس کے اندر polar coordinate system کے اندر تو again جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی جیسے ہم نے argon diagram میں پڑھا r نکالنے کے لئے formula کیا ہوگا r ہمارے پاس کیا ہوتا ہے r simple modulus ہوتا ہے simple length ہوتا ہے simple distance ہوتا ہے اس کو نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے under root کے اندر x square plus y square اور theta نکالنے کا وہی simple argument والا جو formula تھا وہی ہوتا ہے کہ theta نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے tangent inverse y divided by x تو یاد رکھئے گا کبھی بھی اگر آپ کو partition to polar جانے کبھی بھی اگر آپ کو partition system given ہے اور آپ کو کس میں convert کروانے اپنے question کو polar system میں تو ہم r اور theta کی values کو find out کرتے ہیں اور اگر آپ کو کبھی بھی دنیا کے اندر polar system given اور آپ کو partition system میں convert کروانے ہو تو ہم ان formula's کا استعمال کرتے ہیں یہ چیز میں analytical geometry والی سائٹ پہ بھی بڑھاتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ simple سا concept ہوتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے believe it is a very simple concept اچھا اس کے اوپر ہمارے پاس ایک theorem ہوتا ہے اس theorem کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو for example اگر مجھے complex number کو مجھے کسی complex number کو polar coordinate کی form میں لکھنا ہے تو بھئی اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا مجھے یہ بات معلوم ہے کہ let's suppose let's suppose ہمارے پاس simple طریقے سے complex number کس سے represent ہوتا ہے complex number represent ہوتا ہے z is equal to x plus y iota سے آپ تمام لوگ یہ بات معلوم ہے کہ بھی simple complex number کا formula کیا ہوتا ہے z is equal to x plus y iota اگر مجھے اس کو polar coordinate کی system کی طور پر لکھنا ہے تو مجھے یہ بات معلوم ہے کہ بھئی دنیا کی اندر x برابر ہوتا ہے کس کے r cos theta کے اور y برابر ہوتا ہے بیٹا کس کے r sin theta کے تو میرا formula کیا بن جائے گا میرا formula بن جائے گا z is equal to x کی جگہ پہ میں نے x کی value ڈال دی تو یہ بن گیا r cos theta y کی جگہ پہ y کی value ڈال دی یہ بن جائے گا r sin theta بھائر iota کا iota edit is تو یہاں سے اگر آپ common لوگ ہیں تو کیا value آ جائے گی یہاں سے اگر میں simple طریقے سے r کو common لے لوں گا تو یہ بن جائے گا bracket کے اندر ہمارے پاس simple طریقے سے cos theta plus کا iota sin theta تو یہ آپ کے پاس simple طریقے سے polar coordinate کے اندر complex number کو لکھنے کا طریقہ آتا ہے اچھا اس کو لکھنے کا ایک concept اور بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس z is equal to r cos theta plus iota sin theta ہے اس کو اکثر کتابوں میں ایسے کر کے لکھا جاتا ہے z is equal to r c is theta iota sin theta کو لکھنے کی c represent the cos iota represent the iota اور s represent the sin اور angle کا angle جو بھی angle آ رہا ہو اس کے ساتھ صحیح ہے نا تو یہ ہمارے پاس ایک basic سا concept ہوتا ہے اس میں کیونکہ پریشان ہونے کی ضرورت تا ہی ہے بہت simple سی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا mcqs کے اندر بے تہاش آپ کے پاس پوچھی جائیں گی آئیے ایک question دیکھتے ہیں for example مجھ سے examiner کہتا ہے کہ ایک question آ رہا ہے examiner کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس ایک question آ رہا ہے اور اس question میں آپ کو given ہے one plus کا under root 3 iota examiner کہتا ہے کہ بھائی یہ Cartesian coordinate system آپ کے پاس given ہے آپ کو کس میں convert کرنا ہے اس کو دوسرے coordinate system کے اندر اب دیکھو question میں ہو سکتا ہے لکھا واہ آئے ہو سکتا ہے لکھا واہ نہ آئے question بہت دفعہ paper کے اندر یہ بھی پوچھا جاتا ہے if one plus under root 3 iota is given then what will be the value of in other coordinate system then what will be the value in other coordinate system یا what will be the value in r and theta تو یاد رکھئے گا Cartesian coordinate system اور polar coordinate system کے درمیان سب سے بڑا difference کیا ہوتا ہے Cartesian coordinate system کے اندر جیسے میں آپ کو اوپر دکھایا بھی تھا Cartesian coordinate system کے اندر آپ کے پاس x اور y ہوتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتی ہیں دونوں کی دونوں length کو represent کرتے ہیں while polar coordinate system کے اندر ایک آپ کے پاس length ہوتی اور ایک آپ کے پاس angle ہوتا ہے always remember this concept تو بھائی اب یہاں پہ دیکھو اگر مجھے پاس 1 plus under root 3 iota آیا رہا ہے تو اس کو اگر میں ordered pair form کے اندر لکھوں تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا 1, under root 3 کیا بن جائے گا 1, under root 3 تو مجھے اسے convert کرنا ہے polar coordinate system that is r and theta کی form تو کیسے convert کروائیں گے ارے بہت سمپل چیز ہے سب سے پہلے r کی value نکال لیجئے r کی value کیا ہوگی r برابر ہوگا ہمارے پاس under root کے اندر simple x کا square تو x کا square 1 کا square بن جائے گا simple y کا square یعنی کہ root 3 کا square تو بیٹا کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1 کا square 1 اور root 3 کا square کیا ہو جائے گا 3 کے برابر تو 3 plus 1 کیا ہوگی آپ کے پاس under root 4 ہو جائے گا اور under root 4 کا مطلب کیا ہے simple 2 کے برابر یعنی کہ آپ کے پاس r کی value کس کے برابر آگئی 2 کے برابر آگئی similarly اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹا ہمیں theta کی value چاہیے تو بھئی theta کی value کیسے نکالیں گے theta کی value نکالنے کے لئے وہ جو simple argument والا formula ہوتا ہے نا same formula ہی ہوتا ہے کہ theta is equal to tangent inverse y divided by x تو بیٹا y کس کے برابر ہے ہمیں صاف طور پر دکھ رہے ہیں کہ بھئی پہلی والی چیز جو ہوتی ہے ہمیشہ x ہوتی ہے دوسری والی چیز y ہوتی ہے تو y برابر ہے under root 3 کے نیچے division میں x کے جگہ پہ 1 آ گیا تو tangent inverse under root 3 کس کے برابر ہوتا ہے بھئی tangent inverse root 3 برابر ہوتا ہے ہمارے پاس simple طریقے سے کس کے it is always 60 degree کے برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے 60 degree کے یا پھر آسان بھاشا میں pi by 3 کے سر کیسے solve کیا آپ نے بھئی کسی بھی بچے کو اگر angles کے اندر problem ہو رہی ہے نا تو آئیے آپ کو shortcut سکھا دیتا ہوں ابھی سکھا دیتا ہوں کہ بھئی کبھی بھی آ سکتے ہیں تو بیٹا ایک بڑا مشہور shortcut ہوتا ہے اس shortcut کو ذہن میں رکھئے گا اس shortcut کا نام ہے metflix shortcut اس shortcut کا نام کیا ہے metflix shortcut آپ نے ہمیشہ صرف 5 angles کی value اس کو ذہن میں بٹھانا ہے 0 degree کی value کو 30 degree کی value کو 45 degree کی value کو 60 degree کی value کو اور 90 degree کی value کو سب سے پہلے میں بات کروں گا sign کی بھائی دیکھو ایک shortcut ہے اس shortcut کے اوپر میں ہمیشہ اپنے بچوں کو recommend کرتا ہوں جو بچے fast university کا test دے رہے ہوتے ہیں ہوت کا test دے رہے ہوتے ہیں نس کا test دے رہے ہوتے ہیں ایکٹ کا test دے رہے ہوتے ہیں UET کا ایسی یا پھر IPA کا CS کا یا IPA PPA کا کہ اپنے paper کے اندر roughly جلدی سے جو ہے نا ہمیشہ جب paper آپ کو ملے فوراں سے اس table کو design کر دیا کرو simple طریقے سے 5 angle up line by line لکھو 0, 30, 45, 60, 90 آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ دیکھو بہت simple table ہے کوئی رٹے نہیں ماننے سب سے پہلے under root لے لو کیا لے لو یہاں پہ under root لی لو سب کے نیچے کیا لے لو بٹے under root لے لو سب کے نیچے کیا لے لوگے under root لے لو سب کے نیچے کیا لے لوگے under root لے لو zero آ گیا to three آ گیا four آ گیا अब اس کو simplify کرو zero divided by four کیا ہوگا zero آ جائے گا simple طریقے سے 1 by 2 آ جائے گا root 2 divided by root 4 کیا ہو جائے گا اوپر آ جائے گا root 2 نیچے آ جائے گا simple 2 کا 2 یا پھر اس کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے اس کا ایک اور نام ہوتا ہے 1 by root 2 بھی اس کو کہا جاتا ہے بات ایک ہی ہے اچھا بھئی یا پھر آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا root 3 divided by 4 جب simplify کرو گا تو کیا بن جائے گا اوپر root 3 بچے گا نیچے root 4 کیا ہو جائے گا 2 آ جائے گا 4 by 4 1 ہو گیا root 1 برابر ہوتا ہے 1 کے تو simple طریقے سے آپ کو دیکھو آپ کے پاس values آ گئی یہ آپ کو within seconds کے اندر sign کے تمام angles کی values مل گئی سر کیا مطلب ارے بھئی مطلب یہ ہے کہ short cut کے اوپر آپ کو simple طریقے سے تمام values مل گئی یعنی کہ دیکھو sign 0 کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے sign 30 degree برابر ہوتا ہے half کے sign 45 برابر ہوتا ہے root 2 divided by 2 کے یعنی کہ 1 by root 2 کے بات ایک ہی ہے کیونکہ دونوں rationalize ہو کے آ رہے ہیں sign 60 degree برابر ہوتا ہے root 3 by 2 کے اور sign 90 برابر ہوتا ہے 1 کے short cut بہت simple یہ ہے simple طریقے سے پانچوں angles کو لکھا under root کو لکھا سب کے نیچے 4 کو لکھا 0 سے start کرا up till 4 اور آپ نے simplify کر کے answers نکال لیے آپ نے simple way میں sign کے answer سارے angles نکال لیے اب جب sign کے angle آ گئے تو cause کے angle آنا اور بھی آسان ہوتے ہیں cause basically کیا ہوتا ہے sign کا opposite ہوتا ہے تو بھائی جو بھی sign 90 کی value نا بیٹا وہ cause 0 کی ہوگی تو آپ نے اس table کو اس table کو آنکھیں بند کر کے الٹا کر کے اتار لو اس table کو جو ہے نا الٹا کر کے اتار لو یعنی کہ یہاں سے اتارنا start کرو اس table کو تو simple طریقے سے table کو الٹا کر کے پھر اتار لو پہلے الٹا کر کے اتار لو پھر سمجھاتا ہوں simple طریقے سے table کو الٹا کر کے اتار لو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس table کو الٹا کر کے اتار لیا اس پورے table کو الٹا کر کے اتار لیا اس سے فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے تمام کی تمام جو sign کی value جاری تھی cause میں الٹا کر کے اتار دی تو یہ آپ کی ساری cause کی values آگئی کہ cause 0 کیا برابر ہوتا ہے 1 کے cause 30 برابر ہوتا ہے root by 2 کے cause 45 کیا ہوتا ہے root 2 by 2 کے cause 60 کیا ہوتا ہے half کے cause 90 کیا ہوتا ہے 0 کے اور last میں پھر آتا ہے tangent اب دیکھو tangent ہوتا کیا ہے دنیا میں تو اگر مجھے tangent 30 کی value چاہیے تو آپ simple sin 30 by cause 30 کر دو تو بھئیہ half divided by simple طریقے سے کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا half divided by under root 3 divided by 2 تو نیچے والے 2 سے 2 کر جائے گا تو answer کیا جائے گا 1 by root 3 جگہ میرے پاس کم ہے تو میں اس کے دور لگکے دکھا دیتا ہوں کیا بن جائے گا 1 by root 3 similarly اگر آپ کو tangent 45 کی value چاہیے تو sin 45 by cause 45 کس کے برابر ہوتا ہے tangent 45 کے دونوں سیم ہی values ہوتی ہیں اس لیے tangent 45 کی value کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے tangent 60 کی value نکال ہوگے کیسے sin 60 divided by cos 60 کروا دیجئے 2 سے 2 کر جائے گا simple under root 3 آ جائے گا similarly tangent 90 کی value کیسے نکال ہوگے sin 90 by cause 90 تو 1 divided by 0 برابر ہوتا ہے کس کے infinity کے تو یہ simple طریقے سے آپ کے بعد سارے angles کی values آگئی اور اسی table سے آپ inverse کی values اس کو بھی پڑھ سکتے ہو کہ دیکھو یہاں پہ simple angles کو کیسے پڑھوگے اس کو سمجھ لو let suppose آپ کو cos آپ کو چاہیے cos 90 کی value تو cos 90 کی value کیا ہوگی بیٹا cos 90 کی value ہوگی simple 0 کے برابر آپ کو cos 30 کی value چاہیے cos 30 کس کے برابر ہوگا root 3 by 2 کے آپ کو tangent 45 چاہیے tangent کے اوپر گیا ہے 45 کے column پہ گیا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے tangent 0 برابر ہوتا ہے 0 کے tangent 60 برابر ہوتا ہے root 3 by 2 کے sorry root 3 کے simple تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس ساری values آ گئی اب اگر آپ کو inverse نکالنا ہے تو inverse بھی اسی table سے پہ چلتا ہے کیسے کہ دیکھو inverse میں ہوتا کیا ہے آپ کے پاس normal trigonometric function میں کیا ہوتا ہے کسی بھی normal trigonometric function کے اندر جب آپ اپنا angle ڈالتے ہو تو آپ کو value ملتی ہے answer میں آپ کو answer میں کیا ملتا ہے value ملتی ہے inverse میں opposite کام ہوتا ہے کہ جب آپ inverse trigonometric function جب آپ inverse trigonometric function کو value پہ apply کرتے ہو تو آپ کو ہمیشہ کیا ملتا ہے angle ملتا ہے تو یعنی کہ ulta کام کرنا ہوتا ہے for example اگر میں sin 30 کی value نکال ہوں تو یہ کس کے برابر ہوگا half کے بگر inverse sin 30 پہ apply نہیں ہوگا inverse 30 پہ apply نہیں ہوگا inverse کس پہ apply ہوگا اس کی value کے اوپر تو اگر میں inverse apply کروں گا half کے اوپر تو مجھے کیا ملے گا 30 degree یعنی کہ inverse opposite value پہ apply ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد کہ اسی table سے inverse بھی نکال سکتے ہو for example sin inverse 0 کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے sin inverse 1 کس کے برابر ہوتا ہے 90 degree کے sin inverse root 2 by 2 کس کے برابر ہوتا ہے 45 کے cos inverse half کس کے برابر ہوتا ہے 45 کے cos inverse root 3 by 2 کیا ہوتا ہے 30 degree کے cos inverse 1 کیا ہوتا ہے 0 degree کے cos tangent inverse infinity کیا ہوتا ہے 90 degree کے tangent inverse 1 کیا ہوتا ہے 45 کے tangent inverse 1 by root 3 کیا ہوتا ہے 30 کے tangent inverse 0 کیا ہوتا ہے 30 degree کے تو یہ table آپ کے کام آئے گا تو similarly دیکھو tangent inverse root 3 by 2 tangent inverse root 3 کس کے برابر ہوتا ہے tangent inverse simple root 3 برابر ہوتا ہے کس کے 60 degree تو اس لئے 60 degree کو آپ نے radian میں convert کروا دیا I hope radian بن جائے گا تو بھئی دیکھو آپ کے پاس simple طریقے سے r theta کی values آگئی تو کوششن آپ پر کیا ہو گیا solve ہو گیا کوئی مسئلے کی بات نہیں اس کے اندر تو اگر آپ اس کو لکھنا چاہو تو کیسے لکھوگے اس کو اگر آپ complex number کی form میں لکھنا چاہو تو کیسے لکھوگے کہ دیکھو آپ کے پاس r simple way میں اس کو لکھ دیو اس form کے اندر کیا بن جائے گا z equal to r value ki i 2 c is theta is angle by 3 to یہ question can answer is to what to c can angle by 3 plus sign iota iota sign and angle by 3 to you question کیا ہو گیا میرا bita solve ہو گیا clear bھائی یہ question کیا ہو گیا تو کبھی بھی آپ کو کوئی بھی Cartesian coordinate given complex number کے اندر آپ کو polar coordinate جب نکال نہ ہوتا ہم اس طریقے سے اس pattern کے اوپر نکال کوئی مشکل چیز نہیں ہے بہت بچوں concept ہوتا ہے ہمارے بچے بچے solve کر سکتے that's nothing a big deal اگر میں vice versa question آپ کو کر رہا ہوں تو vice versa question بھی دیکھ بھائی solve ور کے بعد آب یہ vice versa question ہے کہ آپ کو complex number polar coordinate given ہے آپ کو کیا ba کریں گے. cos 30 کس کے برابر ہوتا ہے. root 3 by 2 کے اور sin 30 کس کے برابر ہوتا ہے. half کے تو جہاں پر sin 30 آرہے ماہ پر half آ جائے گا جہاں پر cos 30 آرہے ماہ root 3 by 2 آ جائے گا تو دیکھو باہر والا root 2 کا root 2 agit is cos 30 کی جگہ پہ کیا آ جائے گا cos 30 برابر ہوتا ہے root 3 divided by 2 کے plus کا آئیوٹ ہے agit is sin 30 کس کے برابر ہوتا ہے بیٹا یہ برابر ہوتا ہے 1 by 2 کے اب آپ اس کو بیٹھ کے simplify کروالو کیسے simplify کروالوگے دیکھو یہ root 2 جہاں پر multiply ہو رہا ہے جب bracket open ہوگا تو اندھارواری تمام term سے جاگے کیا ہو جائے گا multiply تو کیا بن جائے گا یہ root 2 جب root 3 سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس under root 6 divided by 2 plus کا iota agitives اور یہ root 2 جب 1 سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا root 2 divided by 2 کے برابر یہ finally میرا complex number آ جائے گا Cartesian form کے اوپر کیونکہ ہم نے اس کو polar form سے convert کروا دیا polar form میں کیا ہوتا ہے basically cause اور sign ہوتا ہے Cartesian form میں simple x اور y base form آ رہی ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد کہ دیکھو solve کیسے کروایا ہے بہت simple ہے آپ کے پاس simple طریقے سے complex number given ہے میرے پیارے شاگر دوں آپ نے کرنا ہے کیا اس کو simplify open کروانا ہے کیسے open کرواؤگے دیکھو cis کا مطلب کیا ہوتا ہے cause i کا مطلب ہوتا ہے iota اور s کا مطلب ہوتا ہے so جو بھی angle آ رہا ہے وہ ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا کلیہ رہا ہے اب جب آپ اس کو open کرواؤگے bracket کو تو simple way میں کیا ہو جائے گا cause 5 by 6 کیا ہوتا ہے cause 30 اور sign 5 by 6 کیا ہوتا ہے sign 30 تو بیٹا میرے پیارے شاگر دوں cause 30 کس کے برابر ہوتا ہے بھئی cause 30 برابر ہوتا ہے root 3 by 2 کے اور sign 30 برابر ہوتا ہے دیکھو half کے تو question کیا ہو جائے گا simplify ہو جائے گا یہ باہر جو root 2 آ رہے اندر والی دونوں term سے جا کے کیا کروا دوگے multiply تو آپ کے پاس ایک value یہ آ جائے گی اور ایک value particularly یہ آ جائے گی تو ہمارا simple طریقے سے question کیا ہو گیا میرے پیارے شاگر دوں solve ہو گیا مجھے بتائیے اس میں کیا مسئلے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں complex number بہت مشکل ہے ارے بھئی بتاؤ کون کہتے ہیں مشکل ہے آپ بولو کہ سر یہ تو بہت آسان ہے بیٹا آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے دونوں میں بہت difference ہوتا ہے کے لئے میرے پیارے شاگردوں question کیا ہو گیا یہاں پہ ہمارا solve ہو گیا بیٹا اب دیکھو ہمارے پاس جو next concept آتا ہے second last concept آ رہے آج ہی class کا real complex number کا اپنا important concept ہے demover's theorem demover's theorem کیا کہتا ہے بیٹا demover's theorem ہم سے دنیا کی اندر کبھی بھی کسی بھی complex number کی nth power کو find turn نکلی استعمال ہوتا ہے for example آپ کے پاس کوئی بھی complex number exist کر رہے polar form کے اندر let's suppose میرے پاس ایک complex number آ رہے z is equal to r cos theta plus کا iota sin theta میرے پاس ایک simple complex number اگر exist کر رہے polar form کے اندر simple سی بات ہے تو بھائی اگر مجھے اس کی nth power کو نکال رہے ہیں تو ایک صاحب تے demover's انہوں نے ایک theorem پیش کیا تھا اور یہ theorem ان کا theorem ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کبھی بھی nth power کو find out کرنا ہے کسی بھی particular polar form کے اندر complex number کا تو آپ basically کرتے کیا ہو آپ ادھر بھی ایک power n کا اضافہ کر دو اور اس complete term کے اوپر بھی کیا کر دو ایک power n کا اضافہ تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا cos theta plus iota sin theta اور یہاں پہ بھی complete term کے اوپر بیٹا کیا آ جائے گی ایک power n آ جائے گی تو demover's صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر کبھی بھی اگر کبھی بھی آپ کو nth trump کا nth trump complex number کی فائنڈ کرنی ہے nth power of a complex number کو فائنڈ کرنی ہے تو basically آپ نے دونوں طرف کیا کروا دی n n کی power کو apply کروا دیا تو انہوں نے جو theorem پیش کیا تھا اس کے تحت ہوگا کیا کہ بھائی آپ کے پاس یہاں پہ z کی power n is equal to r کی power n یہ تو ایڈڈیز رہے گا مگر جو بھی آپ کے پاس power complex part کے اوپر ہوگی جو بھی آپ کے پاس power c is theta کے اوپر ہوگی یہ power ہمیشہ آپ کے angles کا جا کے multiple بن جاتی ہے یہ ان کا theorem تھا یہ ان کا formula تھا کہ بھائی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس power آ رہی ہوگی نا بھائر وہ power basically آپ کے angles کا جا کے کیا بن جائے گی multiple بن جائے گی آپ کے angles کا ہمیشہ جا کے multiple form ہو جائے گی تو یہ جو theorem ہوتا ہے نا اس theorem کو کہا جاتا ہے demiverse theorem تو بیٹا اور سے بات کو سمجھو کہ یہ جو theorem تھا نا basically یہ theorem ہمارے پاس demiverse صاحب نے میں دیا تھا اس theorem کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی بھی اگر آپ کو کسی بھی complex number کی nts power کو find کرنا ہوتے تو اگر آپ power کو apply کرتے دونوں طرح تو جو power آپ کی cis کے اوپر ہوتی ہے وہ power آپ کے angles کا جا کے multiple بن جاتی ہے اس کو میں بہت simple طریقے سے آپ کو explain کر سکتا ہوں for example ایک question دیکھتے ہیں mcqs دیکھتے ہیں let's suppose میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک question آ رہا ہے z is equal to 2 کا 2 اور آگے آپ سے لکھا ہوئے cis آگے آپ سے لکھا ہوئے cis pi by 2 میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو z square کے اوپر value کو find کرنا ہے اب دیکھو اس question کو آپ solve کیسے کروگی solve کرنے کا pattern کیا ہوگا یعنی کہ آپ سے examiner کیا کہہ رہا ہے آپ کو z square نکالنا ہے تو basically میں اپنے یہاں پہ complex number کے اوپر square apply کروں گا اور اس complete term کے اوپر بھی کیا apply کر دوں گا square کو apply کر دوں گا کوئی مسئلے کی بات نہیں میرا بیٹا بہت simple سی بات ہے یہاں پہ بھی square apply ہو جائے گا یہ جو square power آ رہی ہے یہ اس کے پاس بھی جائے گا یہ اس کے پاس بھی جائے گا تو کیا بن جائے گا بیٹا یہ ہو جائے گا 2 کا 2 2 کا square بن جائے گا اور cis کو جب میں open کرواؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ جو square ہے یہ 2 پہ بھی apply ہو جائے گا اور یہ simple طریقے سے میرے cis پہ بھی apply ہوگا cis کو اگر open کرواؤں گا تو کیا بن جائے گا cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا میرے پاس simple cos pi by 2 ابھی power کو بھائر ہی رہنے دیتے plus کا iota sin pi by 2 اور یہ جو power آ رہی ہے power ابھی cis کے اوپر بھائر ہی ہے تو دیکھو according to demover theorem جو بھی آپ کی بھائر power ہوتی ہے جو بھی آپ کی بھائر power ہوتی ہے cis کے وہ basically آپ کے angles کا جا کے multiple بن جاتی یعنی کہ آپ کے angles سے جا کے multiply کر جاتی تو کیا بن جائے گا اس کا answer z square کی value کیا آ جائے گی z square کی value آ جائے گی 2 کا square 4 ہوتا ہے آگے کیا ہو جائے گا آگے simple طریقے سے میرا بیٹا یہ کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا cost of cost یہ جو بھی بھائر power آ رہی ہے یہ آپ کے angles سے جا کے multiply ہو جائے گی 2 into pi by 2 plus کا iota آگے کیا ہو جائے گا sine کا sine 2 into pi by 2 دیکھو یہ کیا step پر ہے step کو سمجھو کہ بیٹا کبھی بھی آپ کے پاس کبھی بھی اگر آپ کے پاس کسی بھی complex number جو polar form میں exist کر رہا اس کو بھی power آ جائے تو power ہمیشہ آپ کے angles سے جا کے multiple بن جاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس 2 سے 2 کٹ گیا اس 2 سے 2 کٹ گیا تو یہ کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس simple z square is equal to 4 کا 4 آگے کیا ہو جائے گا آگے ہو جائے گا simple cos pi plus کا iota sine pi اور یہ آپ کا finally answer آ گیا چاہو تو further solve کر سکتے ہو کہ بھئی آپ کو 180 degree کے اوپر cos کیسی value دے گا بھئی cos ہمیشہ آپ کو 180 degree کے اوپر 1 اور negative 1 دیتا ہے while sine ہمیشہ 0 دیتا ہے تو answer آپ کے پاس کیا آ جائے گا answer آپ کے پاس آ جائے گا میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں ورنہ آپ کو simplify کرنا آنا چاہیے کہ cos pi کس کے برابر ہوتا ہے always remember this thing کہ cos جو ہوتا ہے ہمیشہ x axis کے اوپر answer 1 اور negative 1 دیتا ہے یعنی کہ 0 degree کے اوپر 1 دے گا تو 180 کے اوپر negative 1 دے گا while sine ہمیشہ 0 اور آپ کو 0 ہی answer دے گا 0 degree پر بھی 0 دے گا اور 180 کے اوپر 0 دے گا تو answer کیا آ جائے گا cos pi سے آ جائے گا negative کا 1 plus کا iota sine pi سے آ جائے گا 0 تو آپ کا final answer کیا آ جائے گا negative کا 4 یعنی کہ z square کی value کیا جائے گی negative 4 کے برابر یہ میں نے roughly آپ کو mcqs بتا دی mcqs paper نے بہت آتی ہے اس طرح کے اور یہ بے تہاشا important concept ہوتا ہے میں نے بہت ابھی ہلکے level پر آپ کو سمجھایا بات تاکہ آپ کو at least پہلے بات سمجھ میں آئے once you got the concept تو آپ کے لئے question solve کرنا بیٹا بہت simple ہو جائے گا پہلے simple way میں سمجھو کہ simple way میں ہوتا کیا ہے simple way میں ہوتا کیا ہے دیکھو کبھی بھی آپ کے پاس کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی complex number آ رہا ہے examiner آپ سے کہتے کہ اس کے کوئی power نکال نہیں تو power apply کرتے ہو جو بھی power ہوتی ہے جب وہ c is پہ apply ہوتی ہے آپ چاہتے تو directly بھی یہاں پہ solve کر کے directly میں کروا سکتا تھا کٹوا سکتا تھا مگر directly کٹوانے کے اوپر جوانے concert دینے مزہ نہیں آتا directly کٹوانے کے اوپر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اس لئے میں نے آپ کو کھول کے open کر کے دکھایا ہے کہ ہوا کیا ہوا کیا ہے کہ جو بھی power آ رہی تھی وہ آپ کے angles کا جا کے کیا بن گئی multiple بن گئی angles کا جا کے میرا بیٹا کیا بن گئی multiple بن گئی تو بھی simple طریقے سے angles جا کے multiply ہو گئی تو 2 سے 2 کر گیا تو simple یہ کیا بن گیا cause by plus کا iota sine pi cause by پرابر ہوتا ہے کس کے negative 1 کے اور sine pi پرابر ہوتا ہے 0 کے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ x axis کے اوپر cause کی value کیسی ہوتی ہے 1 اور negative 1 اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی cause جو ہوتا ہے na cause x axis کے اوپر ہمیشہ answer کیسا دیتا ہے 1 اور negative 1 while جو sine ہوتا ہے ہمیشہ x axis کے اوپر answer کیسا دیتا ہے 0 اور 0 اس کا مطلب کیا ہے کہ 0 degree کے اوپر cause آپ کو ہمیشہ positive 1 دے گا اور 180 degree کے اوپر 180 degree کے اوپر آپ کو answer کیسا ملے گا cause کے اندر negative 1 while sine آپ کو ہمیشہ 0 degree کے اوپر answer دیتا ہے 0 اور 180 کے اوپر دیتا ہے 0 بیٹا یہ ساری بات ہے ٹیگانومیٹری میں میں پڑھاتا ہوں ساری باتیں آپ کو بھی پڑھاؤں گا کوئی مسئلے کی بات نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے یہ ساری شورٹ کٹ سیکھیں گے فاس کے لیے نس کے لیے یویٹی کے لیے اور وہ بچہ جو اینیڈی کے لیے بیٹھا ہوا ہے پیاس کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو بھر وہ تو directly کوئی مسئلے کی بات تاہیی ہے اگر آپ کو اس کے بغیر بھی آنا چاہیئے میں اوپل نہیں کہتا ہوں تو سمپل دریقے سے question کا answer کیا جائے گا negative کا 4 مجھے بتائیے یہاں تک کی بات پڑھنے پڑتی ہے یہاں تک میرے کسی بھی شاگریت کو کوئی مسئلے کی بات یہاں تک ہمارے کسی بھی شاگریت کوئی problem کی بات مجھے بتاؤ بھی آسان ہے کہ نہیں آسان آپ بولو گے سار یہ تو بہت آسان ہے ارے بھائی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے دونوں میں بہت difference ہوتا ہے تو آئیے question کو دیکھتے ہیں whole power میں 8 کا 8 ہے examiner کہتا ہے solve کر کے بتاؤ اب یہ جو question آ رہا ہے it is a most important question of this lecture most important question کیوں کیونکہ بھائی recent papers کے اندر نسٹ کے آیا باتا ہے NET کے اندر بھی ایسے questions آتے ہیں FAST میں بھی آتے ہیں IBM میں بھی آتے ہیں ہر جگہ پہ آتے ہیں UT میں بھی آتے ہیں تو بھائی یہ جو lectures ہم اس سے لے رہے ہیں آپ ہر university کی تیاری کر سکتے ہر university کی تیاری اب دیکھو examiner کہہ رہا ہے 1 plus root 3 I root a whole power 8 اب دیکھو یہاں پہ examiner نے چلا کی کیا کری ہے کہ بھائی آپ کو سارے کام خود سے کرنے ہیں آپ کو یہاں پہ جو complex number given ہے سب سے پہلے دیکھو partition coordinate کی form پہ given ہے simple form پہ given ہے پہلے تو اس کو آپ r اور theta کی form پہ لے کر رہا ہوگے اس کے بعد polar form میں convert کروگے اس کے بعد پھر آپ demoverse theorem کو apply کروا ہوگے تو کروا ہوگے بڑھنا directly نہیں کروا سکتے اس کو کیا ایسے کروگے solve بہت simple ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ بھائی مجھے معلوم ہے کیا ہے اگر مجھے demoverse theorem apply کرنا ہے کیونکہ دیکھو اس پہ highest power 8 آ رہی ہے اب solve کرنے کا طریقے کیا ہے highest power اگر 8 آ رہی ہے میں نے simple power تو آپ اسے سکھایا تھا 1 plus iota 1 minus iota simple power میں نے سکھایا ہوئے آپ کو بگر یہاں پہ بڑی power آ رہی ہے تو اس کو power آ رہی ہوگی پھر apply کر کے solve کروا رہی ہوں گے بگر اس کے لیے بجھے پہلے r چاہیے اور theta چاہیے تو پہلے تو آپ کو r اور theta نکالنا پڑے گا اس لیے میں نے کہا ہے اس most important question ہے اس میں کیونکہ دونوں پرانے last کے دو concept ہمارے یہاں پہ include ہو رہے ہیں جو ابھی last کے دو concept پڑے ہیں دونوں کے دونے یہاں پہ involved ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ r نکال لیتے r نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے r نکالنے کا ہمارے پاس simple طریقے سے کیا formula ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس under root کے اندر x کا square plus y کا square تو x کیا ہے 1 کے برابر y برابر ہے root 3 کے تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x کا square 1 کا square 1 اور root 3 کا square کیا ہو جائے گا square سے root کٹ گیا تو میرے پاس simple 3 plus 1 4 کے برابر آگئے یعنی کہ r کی value کیا جائے گی under root 4 یعنی کہ 2 کے برابر آجے گی simple is dead سا ہے نا اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کو theta نکالنے تو theta نکالنے کے لیے formula کیا ہوگا یہ ہوگا simple طریقے سے tangent inverse y divided by x to tangent inverse y y کی value root 3 x کی value 1 ہے تو کیا بن جائے گا میرا بیٹے tangent inverse root 3 کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس simple طریقے سے کس کے میرے پیارے شاگردوں pi by 3 یعنی کس کے degree برابر ہوگا 60 degree برابر ہوگا تو کیا آ جائے گی آپ کے بعد theta value 60 degree یعنی کہ pi by 3 کے برابر میں نے اوپر already آپ کو بتا دیئے کہ کس طریقے سے solve کیا tangent inverse pi by 3 کس کے برابر ہوگا tangent inverse root 3 کس کے برابر ہوگا tangent inverse اوپر simplify کروں گا تو بیٹا جب آپ نے theta بھی find کر لی اور r بھی find کر لی اب ہمیں find کیا کرنا ہے دیکھو ہمیں کو solve کروانے کوششن میں ضروری ہے کہ اس کو solve کرو ڈیمویورز کے اوپر کوششن میں ایسا کچھ نہیں لکھا آئے گا کوششن میں خالی statement اس کو solve کیسے کروانے میرے پیارے شاگر دیکھو کوششن آپ کے پاس یہ آئے گا تو کبھی بھی آپ کے پاس higher power کا complex number چاہے polar چاہے partition اس کو solve کرنے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کی application آتی ہے اب دیکھو چونکہ power 8 آرہی تو میں r بھی نکال چکا ہوں اپنا theta بھی نکال چکا ہوں simple طریقے سے power 8 کے formula open کروں گا power 8 کے لئے formula کیا بن جائے گا z ki power 8 is equal to r r kis 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 8 آگیا similarly آگے کیا ہو جائے cost ka cost theta kis 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 sin kis 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 solve کر لیا جائے گا کیا بن جائے گا دیکھو یہ ہو جائے گا 2 کی پاور 8 as it is 2 کی پاور 8 by the way کیا ہوتا ہے دیکھو basic اگر آپ ایک ایسی university میں apply کر رہے ہو جہاں پہ calculator allow نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ بیٹا آپ کو basic tables یاد دونے چاہیے 2 کی پاور square 2 کی پاور 4 2 کی پاور 5 2 کی پاور 6 2 کی پاور 7 2 کی پاور 8 2 کی پاور 8 کیا ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس 256 کے 2 کی پاور 8 کیسے برابر ہوتا ہے بیٹا یہ برابر ہوتا ہے 256 کے اب دیکھو cos pi by 3 ہے جو بھی میرا یہاں پہ باہر پاور آ رہی ہے یہ angles کا کیا بن جائے گی multiple بن جائے گی تو کیا بن جائے گا میرا پیارا بیٹا یہ بن جائے گا ہمارے پاس simple طریقے سے cos 8 کا cos 8 اور pi by 3 کا pi by 3 plus کا iota کا iota again دیکھو آگے کیا ہو جائے گا sine کا sine جو بھی باہر پاور آ رہی ہے تو ہمارے angles کا کیا بن جائے گی multiple بن جائے گی بات پلنے پڑتی ہے میرا بیٹا یہوالی بات simple سی angles کا material بن گئے demover serum کو apply کیا کیونکہ اب آپ نے bad case کو further simplify کروانا ہے اب آپ سوچ رہے ہو کہ further simplify کیسے کروانے گے اتنا مشکل ہو گیا بھئی یہ question nest میں بہت آیا ہے یہ question fast میں بہت آیا ہے ecat کے اندر بہت آیا ہے یہ concept entity کے اندر بہت آیا ہے کیسے solve کروگے اب دیکھو آپ نے further یہاں پہ کیسے solve کرنا ہے اس کو پہلے تو radian میں angles آپ کے پاس آ گیا radian میں angle کیا آ رہا ہے 180 by pi سے multiply کروا دیجئے 3103 3 کے table میں 18 کہاں پہ ہوتا ہے 360 is 18 تو 0 کا 0 اور 60 کو اگر میں 8 سے multiply کرواتا ہوں تو بیٹا دیکھو 0800 اور 860 کیا ہوگا 860 ہمارے پاس ہوتا ہے simple طریقے سے 48 کے برابر ایسے یہ نا میرے بیٹا 860 کیا ہو جائے گا 48 تو کیا answer آ گیا 480 آ گیا یعنی کہ آپ کا angle کیا آ گیا آپ کے پاس یہاں پہ angle کیا آ رہا ہے 8 pi by 3 کا مطلب کیا ہے 8 pi by 3 کا مطلب یہ ہے کہ 480 ڈگری پلس کا آئیوٹا کا آئیوٹا آگے کیا ہو رہا ہے آگے ہو رہا ہے سائن کا سائن 480 ڈگری کا 480 ڈگری اب نیڈی والے بچے خوش ہوں گے سر ہمارے پاس تو calculator آلا ہوئے ہم تو solve کر سکتے ہیں باقی بچے کیا سے کریں گے بیٹا یہ question billion question ہے یہ question بہت universities کے اندر آتا ہے اور خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی calculator بغیر ہی solve کرنا ہوتا ہے اس کو کیسے solve کروگی بہت simple سی بات ہے دیکھو کبھی بھی اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر 480 ڈگری یا 360 سے بڑا کوئی بھی angle آ جائے تو بیٹا always remember this thing دنیا کے اندر جو complete circular rotation کتنی ہوتی ہے 360 ڈگری کی ہوتی ہے یعنی کہ دنیا کے اندر maximum angle کیا ہوتا ہے 360 کا ہوتا ہے اور دنیا میں minimum angle کیا ہوتا ہے 0 ڈگری کا ہوتا ہے یعنی کہ دیکھو کبھی بھی اگر آپ کے پاس sine یا cost کے اندر 360 سے بڑا angle آ جائے تو اس کی value find کیسے کرتے ہیں آپ اس angle کو simple 360 میں سے minus کروا دو تو آپ کے پاس اس کا وہی answer آئے گا اس کے difference کا آئے گا for example اگر میں 480 میں سے 360 کو minus کروا گا تو کیا بنے گا 0 کا 0 8 میں سے 6 جائیں گے 2 بچے گا 4 میں سے 3 گیا 1 یعنی کہ میرے پاس answer کیا آگیا 120 ڈگری اس کا مطلب کیا ہے کہ جو answer 480 ڈگری کا ہے وہ same answer 120 ڈگری کا بھی ہوگا اس کے بیچے logic ہے کیا logic ہے کہ sine یا cost کا جو period ہوتا ہے بیٹا وہ period 2 pi ہوتا ہے یعنی کہ 2 pi کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ sine یا cost جو اپنی value repeat کرتی ہے after 360 ڈگری کرتی ہے تو بیٹا دیکھو کبھی بھی اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر sine یا cost کے اندر angle 360 سے بڑا آ جائے تو basically ہم اس angle کو 360 میں سے minus کرواتے ہیں تو جو بھی answer آتا ہے نا simplified form کے اندر وہ answer ہمیشہ آپ کو وہی value دے گا جو 480 ڈگری آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی کہ میں کیا لکھ سکتا ہوں میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ 256 کا 256 بھائر as it is اور cost 480 کا مطلب کیا ہے کہ 480 ڈگری کا مطلب کیا ہے cost 120 ڈگری جن بچوں کے پاس calculator موجود ہے چیک کر سکتے ہو بیٹا کہ cost 480 کا وہی answer ہوگا جو cost 120 کا answer ہوگا similarly iota کا iota as it is sign کا sign بھئی یہ ساری باتیں آپ کو A level side پہ internet والی side پہ پڑھائی جاتی ہیں basic اس میں مطلب کوئی aptitude کی logic نہیں ہے یہ بڑی basic بات ہے aptitude کے اندر خالی concept advance ہو کے آ رہا ہے aptitude کے اندر خالی concept آنچے level کے اوپر آ رہا ہے حالانکہ بات وہی ہے جو آپ پڑھتے بھی آ رہا ہوں nursery class سے sign 480 کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا sign 120 degree اب اس کو further کیسے solve کروا ہوگے دیکھو further solve کروانا بہت ہی آسان ہے اب میں چاہوں تو آپ کو بتا سکتا کہ further بھی calculator بگر cost 120 کیسے solve ہوگا بگر میں بھی فیلال جان بوچھ کے نہیں بتاتا اس کے پیچھے reason کیا ہے کہ میں نے اپنی trigonometry کے lecture سکندر یہ already concept دیا ہوئے چونکہ وہ بچے جو مجھ سے پہلی دفعہ lecture لے رہے ہیں ابھی پریشان ہونی کی ضرورت تہی ہیں جب میں آپ trigonometry آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو میں بتاؤں گا cos 120 کو آپ نے کس طریقے سے break کر کے solve کرنا ہے sign 120 کو کیسے break کر کے solve کے جاتے اب دیکھو یہ question کیا بن گیا یہ بن گیا cos 120 اور ادھر کیا بن گیا ادھر بن گیا sign 120 اگر میں چاہوں تو اس کو ابھی بھی calculator کے بغیر solve کر سکتا ہوں وہ تمام بچے جو entity کے لیے تیاری کر رہے تو آپ simplify کر سکتے ہو but again اگر آپ نس کی تیاری کر یا فاس کی تیاری ساتھ کر رہو یا ہم نے نکال فائنلی آپ کو ایک question solve ہو رہا ہو گا again it is one of the most important question kis why سے میں ایک question so یہ finally میرا بیٹا آپ کا answer آ جائے گا دیکھو اس question کو کیسے solve کر رہے again میں پورا question repeat کر دیکھو it is one of most important question اور یہ question entity کے اندر بھی آسکتا ہے آپ کو یہ خوش ہونے ضرورت سکتا ہے یہ entity میں تو کبھی بچے کے ذہن میں question آئے سر ہمیں کیسے پتا چلے گا complex number polar coordinate کا آرہا یا Cartesian کا concept آئے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ complex number میں angle ہوتا جس میں نہیں ہوتا آپ کے پاس simple complex number given تھا آپ نے کیا کر رہا سب سے پہلے جب آگیا تو polar form میں complex number کیا بنے گا polar form complex number میرا آرہا ہوگا r کی value کی ویلیو کے جلدی سے آپ solution آتا تو جلدی solve کر ڈی کوش کر ہوگی صحیح ہے میرے پیارا بیٹا تو آپ نے اس کو polar form میں convert کر لیا اس زمین گر جائے گی اسمان پھڑ جائے گا نہیں کر سکتے تو کیا کر یں گے ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی اگر آپ 360 سے بڑا ہوتا ہے تو اس ہوتی جائیں گی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرور تین یہ period کیا ہوتا ہے یہ amplitude کیا ہوتا ہے تو کچھ باتیں میں اگر تھا vertical تا جو بھی میرا original trigonometric function تھا اس کو change کر ہوتا ہوں کو shortcut کیا ہوتا ہے اس کو میں digonometry ہوتا ہوتا اس check کرتے ہیں تو sign آ رہے 90 30 کا مطلب کیا again second quadrant ہو اور second quadrant کے sign ka pa روٹ 3 2 ہوگا میرے شاہرگرد ہوں یہ shortcut میں بہت detail میں trigonometry میں آپ لوگوں کو پڑھاؤ گا ابھی میں پڑھائی نہیں ہے shortcut ابھی باغ خدا میں نہیں پڑھائی میں صرف آپ کو go through کروا ہے آپ لوگوں کے پاس calculator موجود ہے آپ calculator directly کر کے check کر لوں جیسے جیسے ہم ملٹیپلا ہوگا تو 2 کی power 128 کی ہو جائے تو آپ کے پاس آنسر کی آجائے گا یہ آجائے z کی power 8 جو ہم solve کر رہے تھے بسی کے بھائی کوششن ہمارا solve ہو رہا ہے اب آپ بولو کہ سر یہ اتنا مشکل question ہے سر آپ نے تو آسان کر دیا تو بھائی آسان نہیں تھا آسان بیٹا بنایا گیا question difficult ہے remember this thing بیٹا یہ question ہر university کے اندر پوچھا جاتا ہے تو میں آپ کو solve کر لیے دے دیتا ہوں ایدی کے طور کے اوپر کون سا question ہے بیٹا ایدی کا میں بہت دریاد آدمی ہوں میں بلکل برا بندہ نہیں ہوں تو میں دریاد آدمی ہوں میں شاگرد کو ان کی بھلائی جو پیپر میں ایک question solve کر بھائی one of the most important question میران میں question آ چکا میرے بیٹا میران کے اندر آ چکا ہے پیاز اور جی آئی کے اندر آ چکا ہے سب سے پہلے آر نکال ہوگی ثیٹا نکال ہوگی پھر z کی پاور 4 کو پھر سمپلی فکیشن چھٹکی بھائی question آپ solve ہو جانا چاہیے there is nothing difficult here there is nothing difficult میرا پیارا بیٹا یہاں تک بات پھلے پڑتی ہے تو آگے move کر سکتے ہیں جلدی ملٹیپلائے ہو رہے for example examiner آپ سے بولے گا کہ بھائی ایک آپ کے پاس آرہ c is pi by 2 یہ ملٹیپلائے ہو رہے کس کے ساتھ یہ ملٹیپلائے ہو رہے آپ کے پاس c is c is pi by 3 کے ساتھ یہ question paper میں آ جائے گا اب بچے کیا کرتے ہیں بچے پیلے اس کا answer نکالیں کہ بھائی سر cos plus iota sin 90 کا ہم answer نکالیں پھر اس کو multiply کروائیں cos plus iota sin 60 جو بھی آرہ ہوگا تو بھائی یہ فنکاری نہیں کرنی آپ always remember this thing دنیا کے اندر کبھی بھی دو particular polar form میں اگر complex numbers multiply ہو رہے ہیں تو ان کو solve کرنے کا shortcut ہوتا ہے کیا shortcut ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے پاس for example let's suppose آپ کے پاس ایک complex number z equal to r1 اور اس کے ساتھ angle آرہ cos theta plus iota sin theta 1 یعنی کہ ایک complex number polar form میں یہ آرہ اور آپ پاس دوسرا complex number آرہ یہ z equal to r2 اور آپ کے پاس اس کی value آرہی ہے cos theta 2 plus iota sin theta 2 let's suppose آپ پاس دوسری value آرہی دوسرا complex number آرہ ہے اگر دنیا میں کبھی بھی دو complex number آپ میں multiply ہوں دنیا میں کبھی بھی دو complex number اگر بیٹا آپ اس کے اندر کیا ہوں multiply ہو رہے ہوں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا complex number کی multiplication ہوتی ہے polar form کے اندر اس کو solve کرنے کی ایک CIS رہے ہوں ہمیشہ یاد رکھئے گا جو بھی ان کے ساتھ آپ کے پار length given r given simple multiply r r 2 short cut یہ ہوتا ہے simple طریقے سے cost کو ایک بار لکھو اور یہ آپ پاس جو بھی آپ can angle آرہ دونوں angles theta 1 plus theta 2 کروگے similarly positive کا iota کا sign لگا ہوگے اور آگے کیا ہو جائے گا sign اور اس کے اندر بھی یہی کام ہوگا theta 1 plus theta 2 آسان بھاشا میں میں کیا کہ سکتا ہوں r1 into r2 cis 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 اور bracket کے اندر theta 1 plus theta 2 تو یہ میرا answer ہوتا ہے یہ میرے اس example کو solve کرتے ہیں تو یہ example آپ کو بتا رہیے pi 2 کس کے برابر ہوتا pi 2 ہمارے پاس برابر ہوتا simple طریقے کروگے جو بھی آپ angle 1 آ رہے اس میں angle 2 کا اضافہ کر دوں گے 90 degree plus 60 degree 90 60 90 60 90 90 60 60 50 150 50 ڈیگری 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 ایک complex number کو simplify کروانا ہے یہ کیا بن جائے گا cos 150 plus iota 150 آپ کا کام بہت آسان ہو پڑھتا پہلے اس کو الگ simplify کرنا پڑھتا پھر دونوں کو multiply کرواتے صبح سے لے کے شام ہو جاتی تو یہ جو بھی solve کریں گے کہ دیکھو یہ property ہم سے کہتی ہے کہ کبھی بھی 2 complex number دنیا میں کبھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو جو بھی ان کی model پارٹ ہے لنگ پارٹ ہے ان کو تو آپ اس میں ڈیوائیڈ کرواؤ ہوگے اور پھر ایک ہی دفعہ ان کے angles کو آپ سپریک سپریکٹ رواد ہوگے ان کے angles کو آپ نے کیا کرو دینا ہے سپریکٹ رواد دینا تو یہ بیسکلی concept ہوتا ہے ہمارے پاس complex number کی ڈیویجن کا ابھی میں کو question دکھاؤں مباب کے پیسے وزایا کر رہا ہوگا تو آئے گا وہ ہمارے پاس ہی کل کو پڑھنے کے لیے ایدھر youtube کے اوپر بات کو سمجھتے ہیں اب ہم نے دونوں properties discuss کریے ان کی example دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس topic clear ہو جائے اور یہ ایک second last topic 2020 کے اندر پوچھا گیا تھا نیٹ کے اندر پیپر میں نے solve کر آیا ہو ہے question similarly یہ question نس نس نے پیپر میں دیا تھا پچھلے سال نیٹ 3 کے اندر دیا ہوا کسے solve کروں گے اس question کو دیکھو شورٹ کٹ آپ کو میں بتا دیا کہ دو complex نمبر پولر جو بھی ان کے angle آ رہے ہیں اگر multiplication ہے تو simple آپ نے angle کا sum لینا ہے argument کا لینا ہے sum لینا ہے تو کیا بن جائے گا 5 سیمپل بریکٹ open کروا گے 10 0 0 جائے گا اور 10 آئیوٹا کا 10 آئیوٹا ordered pair form میں لکھنا چاہو تو ordered pair form میں answer 0,10 کے برابر ordered pair form میں یاد رکھے گا ہمیشہ real part پہلے ہوتا imaginary part بات میں ہوتے most important question most important part اس طریقے سے question کیا ہوگیا بیٹا solve ہوگیا مجھے بتائیے کیا مسئلے کی بات ہے کیا problem کی بات ہے اسی طریقے سے same question UET کے اندر اس سال پوچھا گیا UET LAHOR کا اندر بڑا 23 question NET کے اندر بھی question آئیو میران 2CIS 30 degree اور whole power میں آپ کے پاس 5 کیا بیٹا نیچے division کے اندر آپ کے پاس آرہ ہے CIS اور angle 45 degree angle کس given 45 degree اور whole power میں square دیکھو سب سے بہلے دیکھو دو complex number divide ہو رہے ہیں مجھے بھی بات دیکھ رہی ہے مگر اصل چیز یہاں پہ کیا ہے اصل concept یہاں پر کیا ہے کہ دو complex number جو divide ہو رہے ہیں ان کے اوپر powers بھی آرہی ہیں تو demovers بھی ساتھ ہی apply کرنا پڑے گا سب سے پہلے دیکھو 2 divided by 5 کو ایڈیٹ دینے دیں گے 2 divided by 5 تو divide ہو رہے ہیں ایڈیٹ دینے دو اچھا اب دیکھو مجھے دیکھو power square آرہی ہے یہ بھی اندر جا کے کیا ہو جائے گی angle کا multiple بن جائے گی angle کا بن جائے گی multiple تو 5 30 کس کے برابر ہوگا یہ کیا بن جائے گا دیکھو یہاں آگیا اب solve کیسے کروگے اب solve کرنے کے لیے جو میں آپ کو property بتائی property ہمارے پاس دنیا میں کبھی بھی complex number polar form divide ہو رہے ہوں simple طریقے سے ایک دفعہ آپ cies کو لکھوگے اور theta 1 minus theta 2 یعنی کہ کبھی بھی division کی form میں complex number آرہ ہمیشہ ہم کیا کرتے ہم اپنے دونوں angles کو support رہواتے arguments کو support رہواتے تو کیا بن جائے گا میرا 150 minus 90 degree کیا بن جائے میرا بیٹا 150 minus 90 degree کیا issue کی بات ہے بیٹا 60 آج بیٹا 60 آج گیا یہ بن گیا ہمارے پاس 2 divided by 5 2 divided سمپلیفائر کروا لوں سمپلیفائر کروا گئے تو کیا بن جائے گا CIS کو open کروا گئے CIS کو open کروا گئے یہ بن جائے cos 60 plus iota sin 60 cos 60 plus iota sin 60 2 divided by 5 2 2 2 2 2 2 1 divided by 5 plus iota under root 3 divided by 5 5 अगر examiner कहتا ہے is ordered pair form पे answer क्या हो 1 divided by 5 comma under root 3 divided by 5 तो یہ answer आप order pair form पे होगा इस तरीके से हमारा question क्या हो जाएगा finally पूरा solve हो जाएगा मुझे बताई इसमे क्या problem की बात है चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो मगर further simplify कर वाना जा फदर simplify भी कर सकते हो कोई मसले की बात नहीं इस बेरी basic concept आप किसी पे पे करवा होगे तो जाहर सी बात है आप सब्टेक्ट आउट हो जाएंगे सब्टेक्ट करवाने के बाद आपके सिंप्लिफाइड फॉर्म पे क्या बन गए सिंप्लिफाइ करवा ली हमने सिंप्लिफाइ गरवाने कॉंसेट दे दी है अब ये कॉंसेट आप खुद से बैटके सॉल्फ कर सकते हो बहुत इजी कॉंसेट है कि भाई देखो आप खुद से यार मुझे बताना तो नहीं चाहिए बर चलो बता देता हूँ कि देखो यहां पे गरवालों के चूटकी बता देता Bis फाइनल आंसर क्या होगा इसका फाइनल आंसर آنا چاہیے نیگیٹیف کا 5 plus کا 5 انڈروں 3 آئیوٹا یہ کوششن پیپر اس کے اندر آیا ہوا ہے یہ کوششن نس کے اندر بھی آیا ہے یہ کوششن NED کی اندر بھی آیا ہے محران میں بھی آیا ہے آئی بی بھی آیا ہے جی آئی کی آئی میں بھی آیا ہے پیاز علمز میں بھی آیا ہے داؤد میں بھی آیا ہے تو بھر میں مجھ سے ایر یونیسٹی کے کامسٹ کے بچے ناراض ہو جاتے ہیں بھئی کوئی ناراض ہونی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس سے تیاری کر رہو نا بیٹا آپ کی ہر یونیورسٹی کی تیاری میں کروا ہوں گا تینشن لینے کی نیٹ ہی نہیں ہے تو it is one of the most important question اس کو اب میں ساتھ ست بیٹھ کے solve کرنا اور طریقے سے question کیا ہو جائے گا چھٹکی بجا کے solve ہو جائے گا ہمارے پاس question کیا ہو جائے گا میرے پیارا بیٹا چھٹکی بجا کے solve ہو جائے گا ایک mcqs میرے پاس اور ہے بیٹا یہ mcqs فیڈل کی یونیورسٹیز کے اندر پوچھے جا چکا ہے اگر z is equal to one divided by n آ رہا اس صورت کے اندر تمہارا complex number کے اوپر کیا answer ہوگا اگر تمہارے پاس complex number پہ کیا آ جائے z is equal to one divided by n تو اب بتائیے answer کیا ہوگا ہمیشہ یاد رکھیے گا کبھی بھی z is equal to one divided by n ہو نا تو آپ کا complex number کیا ہو جاتا ہے آپ کا complex number polar form پہ کیا بنے گا یہ بنے گا r is equal to one divided by n آگے کیا ہو جائے گا آگے ہو جائے گا ہمارے پاس cos theta plus کا plus کا 2 pi k divided by n plus کا iota plus کا iota sine کا sine into sine کا sine theta plus کا 2 pi k divided by n یہ بڑا مشہور ایک theorem ہوتا ہے جو اکثر و پیشتر جو ہے نا demover theorem کی property کے طور کے اوپر پوچھا جاتا ہے یاد رکھئے گا یہ بہت important mcqs ہے اکثر و پیشتر آ جاتا ہے اس question کو solve کیسے کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی اس کی logic کیا ہے دیکھو اس کی logic بہت سیمپل سی ہے کبھی بھی آپ کے پاس z کے اوپر کوئی بھی power آ رہی ہم نے demover theorem پڑھا ہوئے demover theorem کیا کہتا ہے let's suppose z کے اوپر اگر power آ رہی ہے 1 divided by n تو ظاہر سی بات ہے یہ جو power ہوگی یہ r کے اوپر بھی جائے گی اور یہ جو میرے پاس power ہوگی یہ cis کے اوپر بھی جائے گی cis کا مطلب ہی کیا ہے cis کا مطلب ہی ہے کہ cos theta plus کا iota sine theta یہ power اس والی term کے پاس بھی ہمارے پاس جا رہی ہوگی ظاہر سی بات ہے power اس term کے پاس بھی جائے گی جب power اس کے پاس جائے گی تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا r کی power 1 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس cos theta کیونکہ دیکھو demover theorem کہتا ہی کیا ہے کہ جو بھی تمہاری power ہوتی ہے وہ آپ کی angles کا جا کے کیا بن جاتی ہے angles کا multiple بن جاتی ہے تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا cos theta divided by n plus کا iota plus کا iota sin theta divided by n تو ایک آنسر اس کا یہ بھی ہوتا ہے ایک آنسر اس کا یہ بھی ہوتا ہے یہ والا آنسر کیوں فارم ہوتا ہے 2πK ہم نے کیوں یہاں پر اپلائے کر آئے دیکھو theta divided by n تو یہاں پر بھی فارم ہو رہا ہے ہم نے یہاں پر plus کا 2πK کیوں لیا یاد رکھئے کہ 2πK کا مطلب کیا ہے 2π basically ہوتا کیا ہے یہ 360 ڈگری ہوتا ہے 2πK is basically multiple of 360 ڈگری یہ 2πK کیا ہوتا ہے ہمارے پاس basically complete circle کا multiple ہوتا ہے یا پھر اس کو اب یہ کہہ سکتے ہو اپنے پاس کے note down کر لی جائے گا کہ 2πK is basically the multiple of 360 ڈگری 2πK کیا ہوتا ہے میرا بیٹا 2πK basically ہمارے پاس multiple ہے کہ اس کا 360 ڈگری کا تو کسی بھی argument کے اندر اگر اب 2πK کو add کرتے ہو تو اس کا answer ہمیشہ same رہتا ہے تو اکثر examiner جو ہے نا options کے اندر یہ والا answer نہیں دیتا یہ والا answer given ہوتا ہے تو اکثر بچے دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ answer ہونا چاہیئے تھا یہ تو answer ہی نہیں given تو اس answer کو correct کر کے نہیں آتے وہ کیا کرتے ہیں none کے اوپر ticker دیں گے none کے اوپر کوئی answer correct آئیں گے حالانکہ correct answer کیا ہوگا یہ والا یہ بھی correct ہے یہ والا جو correct answer یہ correct کیوں مان رہا ہے ذرا بات سمجھو کہ دیکھو یہاں بھی theta divided by n تو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ plus کا 2πK represent کیا کر رہا ہے 2πK کا مطلب کیا ہوتا ہے 2πKn کا مطلب یہ کہ multiple of 360 ڈگری تو always remember this thing آپ کبھی بھی اپنے argument کے اندر کسی بھی theta کے اندر کسی بھی angle کے اندر یعنی کہ cos اور sign آپ کے angles ہیں تو cos اور sign کا period ہی کیا ہوتا ہے 2π ہوتا ہے یعنی کہ 2π کے بعد 360 ڈگری کے بعد cos اور sign اپنی values کو repeat کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس کسی بھی argument کے اندر جب آپ 2πK کو add کرتے ہو تو answer ہمیشہ same رہتا ہے تو answer پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے اسی لیے ہمارے پاس یہ کیا show کر رہا ہے یہ show کر رہا ہے تو اس لیے یہ والی چیز ہمیشہ correct ہوتی ہے تو یہ اکثر property پوچھ لی جاتی ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کو highlight کر کے رکھو یہ اکثر اور پیشتر آ جاتی ہے تو یہاں پہ finally finally ہمارا complex number اپنے مندقی انجام پہ پہنچتا ہے اچھا ایک چھوٹا سا concept اور ہے اس concept کو اگر میں پڑھاؤں گا آپ دعائیں دوگے مجھے دعائیں دوگے اس concept کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے questions بہت آتے ہیں paper کے اندر یہ کہلاتا ہے complex number کے square root کی tricks کا مجھ سے ایک بچے نے فرمائش بھی کری تھی class کے اندر کہ square root کا concept بہت آتے ہیں square root کا صرف اس کے questions بڑے مشکل لگتے ہیں آئیے بیٹا سکھا دیتا ہوں وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس بے تہاشا concept چھوٹا ہے آپ کو دینے کے لیے میں آپ کو بے تہاشا concept دے سکتا ہوں پڑھانے کے لیے تو بھئی میرے lecture میں آنے والا ایک ایک question جو ہوں ہے billion dollars question ہے اگر آپ نے میرے lecture میں آنے والے questions کوئی طریقے سے solve کر لیا ہے آپ بیٹا university میں top پر کے آسکتے ہو نسٹ کے اندر fast کے اندر IBM کے اندر آپ university میں top پر کے آسکتے ہو صرف اگر آپ نے lecture میں آنے والے questions کوئی طریقے سے solve کر لیا ہے اور اس university کے papers کو طریقے سے cover up کر لیا طریقے سے cover up کرنے کا مطلب یہ concept clear کرنے پورے پورے سای ہے نا تو بھئی میرے پاس ایک shortcut ہوتا ہے بڑے مزے گا اب کچھ بچے کہتے ہیں سار اتنے shortcuts کو یاد کیسے رکھیں گے تو بیٹا lecture کو proper note down کرنا ہے اور properly جتنے lecture میں questions آ رہے ہیں properly طریقے سے practice کرنی ہے دیکھو محنت کرو کہ تو اس کا عجر ملے گا جب آپ محنت کرو کہ تبھی کسی اچھی انسٹری میں جاؤ گے بھئی نسٹ کے اندر نیڈی کے اندر فاس کے اندر آئی بے کے اندر یوی ٹی کے اندر کسی نورمل بچے کا اٹمیشن تھوڑی ہوتا ہے جی آئی کی آئی کے اندر ایک اچھے بچے کا اٹمیشن ہوتا ہے تو جب آپ کے ساتھ کے بچے نسٹ جا رہے ہوں فاس جا رہے ہوں آئی بے جا رہے ہوں اور آپ اقراض جا رہے ہوں اپنے لیکچر کو یہ کہلاتا ہے سکوائر روٹ کی شورٹکٹ سا کونسٹ بیٹے اپنے لیکچر کے اینڈنگ کے اوپر جب موف کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو لاسٹ کونسپٹ ایک آتا ہے وہ آتا ہے کبھی بھی کمپلیکس نمبر اگر سکوائر روٹ کی فارم میں گیوئن اور آپ سے کہا جاتا ہے سکوائر روٹ کے کمپلیکس نمبر کو سولف کرنا ہے تو بھائی بہت مشکل کونسپٹ ہوتا ہے یہ بہت مشکل بہت لمبا اس کا کوششن بن جاتا ہے تو اس کو سولف کرنے کی ایک شورٹکٹ ہے ہمارے پاس کیا شورٹکٹ ہے بلین ڈالرز کی شورٹکٹ ہے بلین ڈالرز کی کہ for example let us consider میرے پاس ایک کوششن آ رہا ہے اور ایک کوششن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت ہی مزیک ہے کہ بھائی ہمیشہ یاد رکھئے گا کبھی بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپلیکس نمبر given ہو روٹ کے اندر تو بھائی اس کی شورٹکٹ کیا ہوتا ہے یہ شورٹکٹ آپ سے کہتا ہے کہ let's suppose آپ کے پاس کمپلیکس نمبر آ رہا ہے روٹ کے فارم کے اندر a plus کا b iota سای ہے نا تو بھائی solve کرنے کا pattern کیا ہے آپ simple طریقے سے یہاں پہ لکھو plus minus کا sign لگاؤگے آپ نے simple ایک bracket لگانا ہے bracket لگانے کے بعد آنکھیں بند کر کے under root کو لکھو اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس complex نمبر کا modulus آئے گا اس کو لکھو پھر plus کے sign کے بعد real value کو لکھو نیچے division کے اندر 2 کو رکھو پھر plus کا sign لگاؤگے iota لکھو again under root کو بناو again آپ complex number جو modulus آپ نے نکال لیا اس کو لکھو گے minus کا sign لگاؤگے آپ کی باری میں real part کو subtract رہا رہے اور نیچے division میں کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا تو یہ shortcut ہوتا ہے اگر آپ کے پاس complex number positive form میں اس پہ utilize کرتے ہیں اور اگر میرے موڈلس آگے plus کا a نیچے division میں آ جائے گا 2 کا 2 اب کی باری میں دیکھو چونکہ یہاں پہ imaginary آتے ہیں NUS کے اندر UT کے اندر FAST کے اندر IB کے اندر تو یہ زہر میں رکھئے گا اس کو solve کرنے کا سب سے important shortcut ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بندہ آپ کو نہیں سکھائے کوئی بندہ بندہ ریل پارٹ ہے یہ AR ہمارے پاس جو IOTA کے ساتھ value ہوتی ہماری image دری پارٹ ہوتی تمام بچوں کو بتائیں تو short rate کو نکالنے کی condition کی سب سے پہلے Z نکال Z بیلیون of short cuts اور یہ short cuts آپ کے لئے paper کو حلوہ بنا دیں شہل اللہ تو solve کرنے کا ایک طریقے کار ویسے اور بھی ہوتا آ رہے positive کا imaginary term ساتھ positive کا sign تو میرا answer کیا بن جائے گا plus minus under root کا under root لکھوں گا جو minus managgers تو میری promotion manager کون کرے گا میرے promotion head کون ہے بھئی آپ ہی تو آپ بھی میری promotion کر لی ہے آپ نے جا کے بچوں کو بتانے بھائی سر حاشم نے پاس 1 plus کا under root 3 آئے اگر تم پاس 1 بھائی سر لیجئے سیمیلی دیکھو یہ والا جو کوششن بھائی منس پر لیجئے سیم یو فارمول لہ ہوتا بس نیگیٹیو کا سائن آتا ہے بھائی سیم رہتی ہیں اب دیکھو اگر آپ کوششن آرہے نا میرا بیٹا کوششن اگر آپ کے باس آجائے root کے اندر 1 minus root 3 آئے تو solve کرنے کا shortcut کیا ہے کہ سب سے پہلے z نکال z نکال نکال مطلب موڈلس نکال تو موڈلس موڈلس آجائے ریل part square 1 square 1 then imaginary part square root 3 square کبھی root کے اندر complex number آرہ نا plus minus sign لکھ لگاؤ under root لکھو جو بھی تمہارا model آیا اس کو لکھو موڈلس میرے پاس 2 2 2 2 پہلے تو بیٹا کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس root 2 plus 1 یہ بن 3 divided by 2 minus sign یہ کیا ہو جائے 2 minus 1 یہ ہو جائے 1 divided by 2 تو یہ آپ this are اس کے اندر میں آپ کو ایک شوٹ کٹ اور بتا سکتا ہوں جو ہم نے دیکھ لی نем دیکھ کے شورٹ کٹس کے لئے دیکھو دو شورٹ کٹس پڑھا دیئے یہ شورٹ کٹ بھی امپورٹنٹ ہے تقریباً دونوں سیم ہی شورٹ کٹس ہی ہیں بگر اگر کیا اگر میرے پاس دونوں ایک جیسی ٹرمز آجائیں اگر میرے پاس دونوں ایک ساتھ آجائیں سکوائر روٹ کے لئے تب کیا کرتے ہیں بھئی اس چیز کو بھی سمجھ لو ایک اور شورٹ کٹ کو کہ لیٹس سپوز آپ کے پاس میرا بیٹا کیا ہو جائے آپ کے پاس کوشن آجائے اے پلس کا بھی آئیотہ اور ساتھ میں پلفس کے سائن کے ساتھ یا میں انس کے سائن کے ساتھ آپ کے پاس کیا آجائے اے مائنس کا بھی آئی مائنس کا بھی آئیوٹہ دیکھو اس شورٹٹ کی کنڈیشن کیا ہے. کنڈیشن یہ کہ بھئی کمپلیکس نمبر دونوں سمیلر ہوں مگر کیسے ہوں آپس میں دوسرے سے اپوزر ہوں تو اس صورت کے اندر بیٹا کیا ہوتا ہے اس صورت کے اندر concept کیا ہوتا ہے ہمارے پاس concept ہی ہوتا ہے کہ simple طریقے سے آپ لکھو گے plus minus کا sign ایک دفعہ لکھو گے under root 2 کو اور پھر آگے کیا کرو گے آگے آپ کے پاس یہ بن جائے گا آگے آپ کے پاس آ جائے گا modulus کا modulus root کے اندر اور پھر plus کا a یہ simple طریقے جس کا answer ہوگا یہ والے question بھی paper کے اندر بے تہاشا پوچھے جاتے ہیں اس لیے shortcut آپ کو معلوم ہونا چاہیے one of the most important concept کہ دیکھو کبھی بھی اگر آپ کے پاس کبھی بھی اگر آپ کے پاس root کے اندر ایک دفعہ آجائے a plus کا b iota پھر plus کے sign کے پاس آجائے root کے اندر a minus کا b iota تو اس کو solve کرنے کا shortcut کیا ہوتا ہے کہ plus minus کا under root 2 اور آپ کے پاس آگے کیا ہو جائے گا under root کے اندر z plus کا a تو دیکھو بھئی metflix king کیا ہے بھئی metflix کے اندر آپ صرف shortcut سیکھو کہ بے تہاشا aptitude is all about shortcut remember this thing آپ پر ایک second بھی بچنا چاہیے نا shortcut بچے گا اب دیکھو کوئی بچہ بولتا ہے سر اگر میں directly پہلے a plus b iota کو apply کر دوں پھر a minus b iota کو تو کر سکتے ہو ایسے بھی پھر آپ کو آپ کو plus minus کروانا پڑے گا جو بھی اس پر بھی کر سکتے مگر آسان طریقہ کے اس shortcut کو follow کرو کہ اگر کبھی بھی دو آپ کے پاس square root کی terms same terms آپ کے اندر ایک plus ایک minus والی آپس میں کیا ہو رہی ہے سم لیا جائے رہا جو simple طریقے سے میں shortcut کو apply کر رہے ہوتے ہیں آئیے اس کو پر question بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ question paper کے اندر آیا بھائے کہ for example یہ question آپ کے بعد نس میں بھی آیا بھائے یہ question fast میں بھی آیا بھائے اس کا question entity اور iba کے سائٹ میں بھی آیا بھائے میران میں بھی آیا بھائے important question ہے تبھی تو کہ let's suppose میں آپ سے کہتا ہوں کہ question آ رہا ہے آپ کے پاس 3 plus کا 3 plus کا 4 iota آگے آ رہا ہے positive کے sign کے بعد root کے اندر 3 minus کا 4 iota examiner کہتا ہے solve کر کے بتاؤ دیکھو ہمیشہ یاد رہی ہے اب solve کیسے کریں گے دیکھو بھائی اب ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں آئے سر موڈلس کیسے نکالیں گے سر دو root والی term آ رہی ہیں کس کا موڈلس نکالیں تو بھائی چونکہ دونوں root والی term ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر ہی ہوں گے نا صرف science different ہے تو ایک دوسرے conjugate ایک طریقے سے تو بھائی دونوں roots والی term چونکہ سیم ہے تو کسی سے بھی موڈلس نکالنو موڈلس چینج چھوڑی ہوگا ہم نے یہ بات آلیٹی پڑی بھی ہے تو اگر میں یہاں سے موڈلس نکالوں گا تو موڈلس کی value کیا آ جائے گی یہ آ جائے گی 3 کا square plus 4 کا square کیا ہوتا ہے 16 3 کا square 9 تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا root 25 اور z کی value آ جائے گی 5 کے ورابر یہ بات کے لیے رہوتی ہے سب کو کہ بھی میرے پاس چونکہ دیکھو یہاں پہ دو under roots آپس کے اندر کیا ہو رہے ہیں add ہو رہے ہیں دونوں roots کی خاص بات کیا ہوتی کہ دونوں roots کے اندر internal value ہمیشہ similar ہونی چاہیے بس ایک positive ایک negative تو ہم نے یہاں پہ کیا کر رہا ہے سب سے پہلے z کی value کو find کر لیا اب جب z کی value آ گئی تو کیا کرو گے simple طریقے سے formula apply کر دو plus minus کا under root 2 bracket کا bracket under root کے اندر z کی value کے z برابر ہے 5 کے آگے plus کا sign جو بھی تمہارا real part ہے real part دونوں کے اندر ہمیشہ same ہی رہے گا real part کیا ہے میرے پاس 3 کے برابر ہے بٹا دیکھو اس کو further simplify کرو گے تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا plus minus کا root 2 as it is اور 5 plus کا 3 کیا ہوگا root کے اندر 8 ہو گیا تو یہ آپ کا final answer آ گیا نہیں تو اس کو further solve بھی کر سکتے ہو کہ root 2 کو جب root 8 سے multiply کرو گے تو ظاہر سی بات ہے root 1 کی بار لکھا جائے گا 8 2016 بن گیا 8 16 کس کا root ہوتا ہے بھئی یہ برابر ہوتا ہے 4 کے square کے تو final answer کیا آ گیا plus minus کا 4 یعنی کہ اس طریقے سے finally finally ہمارا question کیا ہو گیا بٹا solve ہو گیا اب دیکھو اس طرح کے concept paper میں بہت پوچھے جاتے ہیں اب یہ جو questions ہوتے ہیں نا یہ time suckers question ہوتے ہیں دیکھو کوئی بھی آپ کو اپیٹوٹ کا teacher جو ہے نا اتنی detail میں سارے چیزیں نہیں پڑھایا گا اتنی detail میں پڑھا رہا ہوتا ہوں آپ کو teacher normally کیا کرتے ہیں basic operations پڑھائیں گے basic mcqs کروائیں گے بولیں گے باقی خود سے کر لینا اب یہ بہلا جو questions ہوتے ہیں نا these all are the time suckers questions یہ questions کہلاتے ہیں حقیقت میں time suckers تو when you are studying from me تو میں آپ کو time suckers بھی کرواتا ہوں جو most famously papers کندر آتے ہیں یہ وہ time suckers ہیں جو آپ کا time بہت ضائع کریں گے اگر ایک بچے کے پاس concept نہیں ہے نا تو وہ اس کو solve بھی نہیں کر سکتا وہ solve کیسے کرے گا پہلے اس کو ایک z1 کہے گا اس کو z2 کہے گا دونوں پر square apply کرے گا پھر اس کو cost c2 iota science c2 کی form میں convert کرے گا پھر demivers theorem کو apply کرے گا پھر اس کے پاس انفیار کرنے کے اوپر جائے گا صبح سے بیٹا شام ہو جائے گی صبح سے شام ہو جائے گی on the other hand یہ جو میرا شاگرد ہوگا وہ in particular time suckers کو ایسے avoid کرے گا ایسے چٹکی بجا کے بھائی چٹکی بجا کے اچھا تو by the way کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس question کو آپ نے اس question کی اب اس کو خود سے بیٹھ کے solve کرنا ہے ایک question میں آپ کو دیتا ہوں homework کے طور کے اوپر for example آپ کے پاس ایک question آ رہا ہے question آپ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ one plus کا under root 3 iota اور آگے آپ کے پاس آ رہا ہے positive کے sign کے بعد one minus کا under root 3 iota تو بیٹا اس question کو آپ نے خود سے بیٹھ کے solve کرنا ہے اب اس question کو میں solve نہیں کر باؤں گا یہ question آپ نے خود سے بیٹھ کے solve کرو گے same pattern کے اوپر solve ہوگا اس کا answer آپ نے خود سے نکالنا ہے یہ question by the way ہمارے پاس fast کے اندر last year آیا ہوئے یہ question fast کے last year کے اندر آیا ہوئے تو یہاں پہ finally ہمارے سارے کے سارے concept simplify ہوگا ہے سارے کے سارے concept solve ہوگا ہے اچھا ہمارے پاس کچھ بڑے مزے مزے کی properties ہوتی ہیں بس last کے اندر آپ کو دو منٹ لوں گا مجھے معلوم ہے میری آواز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی پر میرا بیٹا باغ خدا اگر میرے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں شاگردوں کو بتانے کے لیے میرے پاس بہت سارے concepts ہوتے ہیں میں نہیں چاہتا میرا کوئی بھی شاگرد fail ہو میرے لیے as a teacher سب سے بڑی achievement یہی ہوتی ہے کہ جب میرا بچہ نصد میں پہنچتا ہے میرا بچہ فاس میں پہنچتا ہے میرا بچہ آئی بیو میں پہنچتا ہے میرا بچہ انیٹی میں پہنچتا ہے تو at that particular time میرے لیے سب سے بڑی achievement ہوتی ہے اور وہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس دن کہ بھائی میں نے ایک بچے کو ایک پروفیشنل ادارے میں پہنچا دیا that's the success from me in terms of anything صحیح ہے نا میرا پیارا بیٹا تو کہنے کا مقصد ہے کہ let's suppose ہمارے میں کچھ basic properties آتی ہیں جلدی سے ان کو cover up کر لیتے ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے چند basic properties ہیں ان میں سے majority میں نے پڑھی بھی ہیں آپ نے پڑھی بھی ہیں اور majority میں نے آپ کو پڑھائی بھی ہیں بگر یہاں پہ بس اس کو جلدی سے میں go through کروا رہا ہوں کیونکہ کچھ ان میں سے important ہیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گی آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی اب دیکھو ہمارے پاس let's suppose کسی بھی اگر آپ کسی بھی اگر آپ complex number کا اگر آپ کسی بھی complex number کا conjugate لیتے ہو کسی بھی اگر آپ complex number کا conjugate لیتے ہو تو بھئی در حقیقت اس کا اور complex number کا relation آپس میں کیا ہوتا ہے دونوں کا model ہمیشہ آپس میں کیا ہوگا برابر ہوگا simple سی بات ہے normal سی بات ہے similarly میں نے آپ کو یہ property بھی پڑھائی تھی کسی بھی complex number کا multiple conjugate لوگا اگر آپ دو ٹائمز تو اس کا مطلب کیا ہوگا original complex number آپ کو واپس مل جائے گا similarly ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر دنیا کے اندر کبھی بھی دو complex numbers آپس کے اندر کیا ہو رہے ہیں divide ہو رہے ہیں اور اگر آپ دونوں complex number کو پہلے divide کرو اور final answer کا conjugate لو یا پھر آپ اس کا vice versa step کرو کہ پہلے ایک complex number کو conjugate لو پھر دوسرے complex number کو conjugate لو اور آخر میں دونوں کو divide کرو یہ بھی ہمیشہ آپس میں برابر ہوں گے بڑی مشہور properties ہیں یہ وہ properties جو آپ بچپن سے بڑھتے ہو رہے ہیں مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کے اندر خالی میں اس لیے آپ کو go through کرواروں کے اکثر پیپر کے اندر پوچھی جاتی ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے similarly fourth number کے اوپر property کیا ہوتی ہے always remember this thing یہ property اکثر پیپر میں پوچھ لی جاتی ہے اس property بھی examiner کیا کہتا ہے کہ اگر کبھی بھی آپ کسی بھی complex number کو اسی کے conjugate سے multiply کرواؤ اگر آپ کسی بھی complex number کو اسی کے conjugate سے multiply کرواؤ تو یہ ہمیشہ برابر ہوگا کس کے یہ برابر ہوگا آپ کے complex number کے modulus کے square سے کس کے برابر ہوگا complex number کے modulus کے square کے اور یہ بھی value کس کے برابر ہوگی یا پھر آپ complex number کا پہلے modulus پہلے آپ conjugate لو پھر اس کا modulus لو پھر اس کا square لو یہ تینوں values ہمیشہ آپ اسے برابر ہوگی میں نے کیا کہا میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ دنیا میں کبھی بھی کسی complex number کو اس کے conjugate سے multiply کرواتے یا پھر آپ simple کسی بھی complex number کا modulus دیتے اور اس کا square لے لے تو یہ دونوں ہمیشہ برابر ہوں گے یا وائس فرسا آپ کیا کرتے ہو کسی complex number کا پہلے conjugate لے تو پھر اس کا modulus لے تو پھر اس کا square لے تو for example اس کو سمجھا دیتا ہوں let's suppose complex number آرہے 2 plus 3 iota پہلی property کہا ہے کہ اگر میں simple complex number کو اسی conjugate سے multiply کرواتے ہمارے پاس 2 جا کے 2 سے multiply 4 ہو جائے 2 جا کے negative 3 سے multiply ہو جائے plus 3 iota 2 سے multiply ہو تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا ہمارے پاس simple طریقے سے positive 6 iota اور 3 iota 3 iota 3 iota 9 iota square ہو جائے cancels out iota square برابر 9 plus 9 4 9 plus 4 13 کے برابر answer کیا آگیا 13 کے برابر اب آپ سے examiner کہتا ہے یہ value آئی ہے یہ ہمیشہ برابر ہوگی اگر آپ directly جو complex number تھا جو complex number آپ directly تھا اگر directly اس کا modulus square اگر میں اس کا modulus لیتا ہوں تو موڈلس کیا نکلے گا 2 کا square 4 اور 3 square 9 4 plus 9 کس برابر آگیا روٹ 13 روٹ 13 اور اس کا square کیا ہوگا again 3 بنے گا یعنی یہ value آ رہی ہے similarly اگر conjugate کا modulus square وہ بھی چیز ہوگا تو یاد رکھی گا یہ property بہت پوچھی جاتی ہے کہ بھائی دنیا میں کسی بھی complex number کو اس conjugate سے multiply کر ہو یا complex number کا modulus یا conjugate ہمیشہ آپ پاس برابر ہوں گے میں proof بھی دکھا دیا کیسے سائے نا اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک concept اور یہ سب سے important concept ہوتا ہے بھائی اس سے دوسرا complex number ہے آپ اس کا modulus دیتے اور اگر یہ دونوں آپ میں برابر آ رہے ہیں سائے نا let's suppose آپ کے دو complex numbers ہیں آپ دونوں کا modulus دیا اور اس کا sum دیتا ہوں تو یہ جو property ہوتی ہے اس property کو میں اس کے اندر کہا جاتا ہے triangular inequality property TIP کیا کہا جاتا ہے triangular inequality property یہ property ہم سے sum لیتا اور اس کا modulus دیتا اور یہ اس سے بھی چھوٹا ہوگا کس سے اگر ایک complex number individual modulus میں add for example let's suppose آپ کے پاس 2 plus 3 iota 2 plus 2 iota 3 plus 2 iota for example let's suppose 2 complex number آپ نے پہلے کیا کرنا ہے اس individual آپ نے modulus دینا ہے for example دونوں کی individual modulus is آپ میں ہوں گے ہمیشہ برابر ہوں گے normal سی اور پھر دونوں کا sum گر باؤ تو یاد رکھئے گا کہ individual modulus کا sum ہمیشہ بڑھا ہوتا ہے as compared to combined modulus اور اس سے بھی چھوٹا کیا ہوتا ہے ان کا individual modulus سہی یا نائے تو basic property ہوتی ہے ایک اور basic concept کیا ہوتا ہے triangle or inequality سے link کی بہت پوچھ لیا جاتا ہے اس concept میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 complex number آتے اگر ایک آتا ہے z1 دوسرا آتا ہے z2 تیسرا آتا ہے z3 اگر آپ ان تینوں کا combine length نکال modulus نکال تو یہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا کس سے چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا اگر میں individual complex numbers کا یہی کام ہو رہے دیکھو اگر میں individual complex number کے modulus کا sum دے رہا ہوں تو یہ بڑا ہے as compared to combine modulus number کے sum تو basic property ہے اچھا باقی تو کس کے برابر ہوتا ہمارے پاس argument z1 plus z2 k یعنی دنیا میں دو complex numbers کو اگر آپ multiply کرواتے ہو تو ان arguments کیا ہوتے ہیں اگر آپ کبھی بھی دو particular complex numbers کے arguments کو divide کرواتے تو ان کے arguments ہوتے ہیں ہمیشہ یہ property پڑ چکے ہیں سای ہے تو اس کو ذہن میں رکھئے گا paper میں اکثر پوچھ لی جاتی بچے ہون ڈک بن کے دیکھ کبھی power آ رہی ہوں angle کے اوپر تو power جو ہوتی ہیں میرے angle کا بن جاتی ہے multiple بن جو simple is dead اور same concept ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اچھا ایک concept اور ہے remember this thing اس کو بھی ہم نے already discuss کرا بھائی کبھی بھی اگر میں اپنے argument کو argument z یعنی کہ کوئی بھی میرا simple complex number آ رہا ہے اگر میں اسی کے conjugate سے اپنے argument کو multiply کرواتا تو سوڑے lengthy topics ان کو cover up کروائے میرے پیارے شاگرد تو اس lecture کو بڑی میری محنت لگتی ہے جو میرے notes ہوتے ہیں notes کرنے بڑی محنت لگتی ہے یہ تمام questions جو میں آپ کو کروائے سارے past people based questions ہیں کوئی question نص سے لیا گیا کوئی question فاس لیا گیا کوئی میرے پیارے شاگرد آپ کو PDF فائل description میں مل جائے PDF آپ لوگوں کو مل جائے گی آپ کلاس ورک کے اندر ہی تو کلاس روم میں بھائی دیکھو محنت کروگے تو محنت کا عجر ملے گا محنت نہیں کروگے عجر نہیں ملے گا جو بھی آپ دوسری activities ہیں آپ time بڑا کم ہے نص test just round the corner 1 m UET test to have start start in start you have totally no time available currently not time available not you time time what your work is you have and practice and you to start out and you have get go and get get to get get بیچ کے اندر ایک بہت ہی کم قیمت کے اوپر آپ آکے تمام ٹاپکس کو کور اپ کر سکتے ہو تمام یونیورسٹریز کو ٹارگٹ آپ کر سکتے ہو تو یہی پہ اس کلاس کو میں اینڈ کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ جائیں جیسے خیریت سے ہوں گے تو بھئی کوئی مسئلہ ہوگی بھی بریشانی ہو تو دین آپ مجھ سے پھر اپنے جو پاپر آپ کی گروپ سے ان کے تھو آپ مجھ سے کوششن کو پوچھ سکتے ہو تو میں نے لاسٹ ٹاپک آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس لئے کلیر کر دیا اب یہی پہ آج کلاس کو اینڈ کریں گے میرے بیٹے جزاک اللہ تینکیو سو مچ حاشم زیا ساننگ آف